بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسوله القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری یہ بابرکت نشست جو ہے اس کا عنوان جس طرح کہ آپ نے سماعت فرمایا ہے فکر مغرب کی احساسیات آپ کو پتہ ہیں یہ وکشاپ ہے اور وکشاپ میں دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے تو ہم اسی طرح چلیں گے تاکہ جلسپی برقرار ہے میں کوئی آپ کو کوئی بہت زیادہ علم وغیرہ دینے کے موڈ میں نہیں ہوں صرف یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو آپ سمجھ چکے ہیں ان چیزوں کو میں آپ سے لے لوں اور جو میں نے کچھ عرصے میں سمجھا ہے وہ آپ کو دے دے یہ ہمارا آپس میں دو طرفہ تعلق ہوگا بہت سے بزرگ بیٹھے آپ علماء بیٹھے علماء کو سکھایا نہیں جاتا علماء سے سکھا جاتا ہے تو کوئی سکھانے کا موڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے حضرت کاری صاحب نے یہ موضوع عنایت کیا ہے یہ ہمارے بارے میں کچھ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ مغرب کو ہم کچھ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ دے دیا ہے باقی آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ ہم ایک چیز جس چیز کو بڑھت رہ ہوتے ہیں جس چیز کو ہم اختیار کیے ہوتے ہیں یا جو چیز ہم پر مسلط ہوتی ہے ہم جس میں رہ رہ ہوتے ہیں ہمارا اس کے بارے میں رویہ تیہ ہوتا ہے ہم کسی خاص رویہ کے ساتھ اس میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی سطح پر امکان ہے اس بات کا کہ وہ بہت واضح نہ ہو ہمارا اس کے بارے میں کوئی نکتہ نظر تیہ ہوتا ہے کیونکہ عمل کی جو ساری بنیاد ہوتی ہے برطنے کی ساری بنیاد جو ہوتی ہے وہ علم پر ہوتی ہے نکتہ نظر اور نظریہ پر ہوتی ہے جب تک کسی چیز کے بارے میں نظریہ کوئی نہ ہو تو انسان اس کے عمل میں جو ہے وہ لگ نہیں سکتا لہذا عملی طور پر اس وقت آپ سارے اور یعنی میں بھی ہم فکر مغرب جو ہے اس کو بڑھت رہے ہیں ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں کہ جو معاشرہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اپنے اعصاف کے اعتبار سے وہ ایک جدید یا مورڈرن معاشرہ ہے اور یہ مورڈرن معاشرہ اور جدید معاشرے میں جب ہم زندہ رہ رہے ہیں تو اس بات کا مطلب حصل میں یہ ہے کہ ہم اسے بڑھت رہیں ہم اسے اختیار کی ہوئے ہیں ہمارا اس کے ساتھ جو ربط ہے وہ اجنبیت کا نہیں ہے ہم اس لیے دینی مدارس کے طلبہ سے زیادہ مغرب کو بڑھت رہے ہیں ایونسٹریز اور کالجیز کے بچے کیونکہ وہ تو عملا ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ ہے کیا اور مدارس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ خاص دینی محول میں رہتے ہیں اس لیے وہاں تھوڑا سا نسبتاً وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑھت نسبتاً تھوڑا کم رہے ہوتے ہیں اس لیے کوئی ایسا مستہ نہیں ہے مغرب کے بارے میں کہ مغرب کے بارے میں ہم کوئی نکتہ نظر نہیں رکھتے دیکھیں ابھی میں شروع کروں گے انشاءاللہ آپ سے تو آپ بہت سی رائے دیں گے تو ہم نے صرف یہ کرنی ہے کہ وہ جو آراء آپ بنا چکے ہیں یا جو جس نکتہ نظر سے ہم مغرب کو اختیار کیے ہوئے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ جو میں اختیار کیا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں واقعی ایسے ہے کہ نہیں ہے بس اور کوئی مستہ نہیں انشاءاللہ امید ہے اگر ہم سب اس دعا کے ساتھ بیٹھیں گے کہ اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباع ورزقنا اتباع کہ اللہ میں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو کھول دے ہمارے اوپر اور ہمیں اس سے اجتماع کی توفیق دے تو ہماری ساری گفتگو اس طرح ہوگی کاری صاحب نے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد تو پھر کوئی بات رہتی نہیں ہے تو وہ ہمارے استاد کہتے ہوتے ہیں ہم آپ کو گندی گندی باتیں بتائیں گے اچھی اچھی آزیں پڑھ لیے تو کاری صاحب جو ہے انہوں نے جو بات بتائی ہے اصل وہی ہے ایک ایسا بندہ جو اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے تعلق کو اختیار کر لیتا ہے جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے اور اس معرفت پر وہ چل پڑتا ہے اسے مغرب کے عملن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے پروسس کے بعد ہم آپ کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں وہ اللہ کا تقرب ہے وہ اللہ سے تعلق ہے اگر کسی شخص کا تعلق اس پورے پروسس کے بغیر بھی جو ہے وہ قائم ہے تو مقصود تو پھر بھی حاصل ہو گیا مقصود اصل میں یہ ہے کہ جس چیز میں ہم الجے ہوئے ہیں وہ اصل میں ہم اللہ رب العزت سے دور کیا ہوئے ہیں جب ہم اس نتیجے پر عملن اپنی زندگی میں پہنچے ہوئے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پروبلم نہیں ہے اس میں ایک تھوڑی سی پروبلم ہوتی ہے وہ پروبلم صرف یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک چیز کو درست اور حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خود اگرچہ اس کو پر عمل پیرا نہیں ہوتے لیکن ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی پوری وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ہم اس طرح بتا دیتے ہیں جس طرح وہ ہوتی نہیں ہے بس اس حد تک باطل کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر باطل کو نہ سمجھا جائے تو پھر انسان بعض دفعہ حق کے نام پر باطل پھیلا رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس دور میں باطل جو ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہے وہ اس قدر جو ہے وہ چیزوں کے اندر گندہ ہوا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حق پر بات کر رہے ہیں کہ باطل پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو صرف اس پوری نشست سے مطلب صرف یہ ہوگا کہ کیا جو میں سمجھتا ہوں وہی ہے مثال کے دور پر ہمارے ہاں ابھی آزادی پر بہت گفتگو ہوتی ہے میں ہم بات میں انشاء تفصیل سے گفتگو کریں گے اس پر آزادی پر بہت گفتگو ہوتی ہے ابھی یہ مارچ میں جو ہوا ایک وہ مارچ اس میں بھی آزادی پر بہت بات ہوئی تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے آزادی سے مطلب کیا لے رہے ہیں اس وقت انہوں نے بہت بڑے بڑے نارے لگائے اور یعنی کہا ہمیں آزادی چاہیے آزادی تو کیا کس سے آزادی چاہیے کہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں اے وہ آزادی کیا ہوتی ہے جی جی کس سے اچھا اچھا مذہب سے آزادی فیملی کا جبر جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں وہ آپ خاندان میں رہتے ہیں نا وہ کوئی مستہ نہیں ہے مجھے تو چلو تو ضروری نہیں ہوتا کہ سارے مشمولات پر ہم گفت کریں ممکن ہے ایک نقطے پر ہمارے گفت ہو کیونکہ یہ مجل سے ایسی سے نہیں ہوتا ہم تو پچھلے کوئی دس پترہ سال سے اس سے کو پڑھ رہے ہیں اچھا تو آزادی مشال کے طور پر کہا ہے کہ وہ اصل میں آزادی چاری مذہب سے تو مذہب سے تو پہلی آزاد ہے وہ جو عورت وہاں کھڑے ہو اس کو مذہب کا مصلہ ہے تو پھر وہ کس سے آزادی چاری کس سے وہ کہہ رہے ہیں اپنے گھر اور والدین سے چاریے تو وہ کہاں جانا چاریے بہت سے والدین بچیوں کو لے کے آئے ہوئے تھے پتہ آپ کو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈاڈر سلاہدین درویش وہ اپنی بیٹی کو بھی لے کے بزرگ دوست ہیں وہ تو اپنی بچیوں کو والدین بچیوں کو ساتھ لے کے آئے تھے تو وہ بچیاں ان والدین سے آزادی چاہتی ہیں نکاح سے آزادی چاہتی ہے دیکھیں نا یہ ہمیں ہمیں نہیں پتا ممکن نہیں یہ ساری باتیں ملا کے ٹھیک ہو جائیں ایک ہو جائیں لیکن ہمیں کلیر نہیں ہے کہ وہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں یہ آزادی ہوتی کیا ہے ہمارے یہ آزادی کا تصور یہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے آزادی ایک اسطلاح ہے اسطلاح ہم تو اسطلاح کے ترجمے کے بھی قائل نہیں ہیں وہ تو آپ کے سمجھانے کے لیے میں لفظ بھو رہا ہوں اس کے لیے اسطلاح ہے فیڈم فیڈم کو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں نا آزادی کا لفظ جو ہے اس کے مفہوم ہمارے ہم مختلف ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے ہم آزادی کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے کوئی آدمی کسی کا اس کے زیادہ آزادی کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں اگر مثال کی طور پر جی بیٹا جی 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 آزادی بلکل ٹھیک ہے یہ بھی ایک مفہوم آپ نے اچھا بیان کر دی اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو آزادی سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ غلام ہوتا ہے تو اس کو آزادی چاہیے یا کوئی کسی کو غلاموں کی طرح زندہ رکھا جا رہا ہوتا ہے اس کو آزادی چاہیے ایسے ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا ہے یہی سمجھ رہا ہے حالانکہ آزادی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے تو ہم آزادی جو لفظ سنتے ہیں یا جو لوگ بولتے ہیں یا جو آزادی کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ سارے غلام ہیں اور ان غلاموں کو آزاد ہونا چاہیے ان غلاموں کو یہی سمجھنے ہیں نا آپ کیسے سمجھتے ہیں ازادی کیونکہ آپ ازادی اس سے سمجھتے ہیں تو آپ کوئی پوچھا جائے کہ ازاد ہونا چاہیے آپ کیا جی بالکل ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ازاد ہونا چاہیے آپ آیت پڑھیں فتحریر و راقبت مؤمن قسم کے کفارے میں ازادی ہے کوئی قتل ہو جائے ازادی ہے فلامستے میں ازادی ہے قرآن تو ازاد رکھنا جاتے ہیں اللہ کے الرسول ہے اتنے غلاموں کا ازاد کیا ہے فلان صحابی نے اتنے غلاموں کا ازاد کیا ہے فلان صحابی نے اتنے غلاموں کا ازاد کیا ہے تو ازادی ہونی سے ٹھیک ہے تو کیا وہ جو غلاموں کی ازادی یہ عورت وہ یہ تو آزاد تھی یہاں کو ہمارے سوسائیٹی میں آپ کسی مندوں کو جانتے ہیں جو غلام ہیں کوئی ایک مثال تو پھر کس کے خیasaہ ازادی تھی تھی جی وہ انشاءاللہ میں اس پہ آتا ہوں وہ آگی ٹھیک ہے جی تو ازادی کا مطلب یہ ہے یعنی ہم جو چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی وہ نہیں ہے اور ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے مطلب فتوہ دے دیتے ہیں یا ہم اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میں فتوہ دے رہا ہوں اس کی بنیاد پر باطل جو ہے وہ پروش پا رہا ہوتا ہے حق نہیں پا رہا ہوتا سمجھ آئے گا آپ کو مثال کے طور پر دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے یہاں مساوات تصور مساوات ہم یہ اور کسے کہتے ہیں مساوات اسلام مساوات کا قائل ہے کے نہیں نہیں اللہ کی رسول کی یہ جو حدیث ہے عربی عجمی کے برابر نہیں عربی عجمی برابر ہے کالہ شفید برابر ہے یہ کیا مطلب اس بات کا مساوات ہے نا تو آپ نے اخلاقیات کی کسی کتاب میں مساوات کا کوئی درست نہیں پڑا حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اللہ کیا سارے انسان برابر ہیں کوئی رنگ کی بنیاد پر کوئی نسل کی بنیاد پر کوئی قبیلے کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر کوئی قوم کی بنیاد پر یہ کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہیں یہ آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کوئی پوچھیں جی جی آپ مساوات کے قائل ہیں تو آپ سارے قائل ہیں کہ نہیں اسلام کی بنیاد پر اور آپ سے کوئی فتوہ لے جی مساوات کو معاشرے میں پروان چڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چڑھنا چاہیے تو آپ کیا فتوہ دیں گے علماء اکرام اور یہ یہ دو سے انجورسیت کے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ بھی وہ بھی یہی کہیں گے بھئی چلنا چاہیے یہ سادی سی بات ہے ایک غریب آدمی جو ہے وہ صرف اس بنیاد پر ضریل ہو کے وہ غریب ہے اللہ نے ایک بہت بڑا میار دیا یہ مساوات کے خلاف مواد ہیں یہ کس کا اصول ہے یعنی ڈاکٹرائن کو یہ بیان کر رہا ہے یعنی کس نظریہ کو بیان کر رہا ہے کہ معاشری مساوات ہونی چاہیے رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا تو اکرام کو فرمایا اصل میں اب تقویٰ کے لیے رنگ نسل عربی عجمی ہونے کا کوئی تقویٰ ہے کہ عربی کر سکتا اور عجمی نہیں کر سکتا اس لئے بنیاد ایسی رکھی گی یا اللہ کی ہاں تقرب کی بڑے ہونے کی جو سب ہی کر سکتے تو اب بتائیں مساوات جو ہے ہم نے لکھا ہے مساوات تو مساوات جو ہے آپ سارے فتوہ دیں گے نا تو جو آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ مساوات وہ سمجھتا ہے یعنی یو این نو بھی مساوات اسی کو کہتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیون سی مساوات ہے تو اسلام نے مساوات دیئے ہیں ہم اس کو مساوات دیں گے اس کے دعوام ہر ایک چیز کے مساوات تو نہیں ہوگی تو یہ مساوات سمجھ رہا ہے کہ جس طرح مرد کے اسلام کے حقوق اور عورت کی تو نہیں ہے عورت کے مرضی کے بقیر شادی کی جا سکتی ہے تو پھر اسلام کے مساوات کے صلاح استعمال کرنا تو اسی کے مطابق پر رکھنا پڑا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی آپ نے کے علماء نے مساوات پر درست دیئے ہوں گے تو مسئلہ ہے مغرب کا صور مساوات ہوگی تو پھر اگر جاہل کے دو ہوں عالم کے دو ہوں تو مساوات تو ختم ہوگی آپ تو یہ ہی کہہ رہے نا اس کا مطلب ہے اسلام جو مساوات کا قائل ہے آپ تو بھی کہہ رہے مساوات کا قائل عالم کا تقویٰ کون تھا کرتا ہے میں آپ کو فاسق عالم ملا دیتا ہوں ہزاروں اگر تقویٰ کی منابی بڑھتی ہے ابھی پہلے آپ کو خراب کروں گا جو سارا اس کے بعد ہم اس کو بیلڈ کریں ٹھیک ہے نا آپ سارے لوگ جو ہیں ایمانداری سے بتائیں ابھی میں مغرب پہ نہیں آیا صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں گا ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون آدمی ہے جو ترقی نہیں کرنا چاہتا وہ آت کھڑا کریں سب کرنا چاہتے ہیں نا بھائی کسی بھی والے سے اس وقت آپ کی دس زر دن کھائے کون آپ میں سے پچاس پہ نہیں جانا چاہتا جو اس وقت جس کے بعد گھر نہیں ہے کون بہت بڑا گھر نہیں بنانا چاہتا آپ میں سے ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہاں چاہتے ہیں تو پھر مستہ کیا مغرب یہ چاہتا ہے میں نے آپ کو یہ لکھا رہا تھا سوبرے ترقی آگے لکھا ہوگا نیچے تو پھر میرے اور مغرب میں فرق کیا ہے بھائی مغرب یہ چاہتا ہے وہ آپ کیا پروگریس کرو ترقی کرو وہ بھی یہ چاہ رہا ہے نا جب وہ بھی یہ چاہ رہا ہے اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں تو پھر میرا پھڑا کیا ہے مغرب سے آپ اس کو دشمن کیوں کہتے ہیں اپنا کہ جس طرح میں بڑا بننا چاہتے ہیں اس طرح تم نہیں ہے بھائی آپ کس طرح بڑے بننا چاہتے ہیں بغیر کام کے منحج کے مطابق کام کر کے ترقی کریں گے منحج پر منحج پر ترقی خوبصور لفظ بولا ہے مثال کی دور پر اگر وہ شراب بیچ کے ترقی کرتے ہیں تو یہ گوشت بیچ کے کروگا بس اتنا فرق ہے نا تو مگری آؤ کے تھے شراب بیچے آپ میں سے کوئی بندہ ایسا جس کو مگری میں جور کرتے ہیں تو انہیں بزنس شراب کرنا ہے تو پھر فرق گیا بھائی فرق یہ کہ اسلام ہمیں ہمارے میند پر جسٹی پر کرتے ہیں لیکن مغریب ہے وہ ہمارے ہمیں میٹریلسٹی منا رہے ہیں اسلام کہتا ہے ترقی تم کرو اپنے منحج پر اور مغریب کہہ رہا ہے تم ترقی کرو ہمارے منحج پر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن منحج راستے کا فرق ہے مطلب ترقی میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ترقی تو ساری کریں انشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ مغریب کو راستہ اور ہمارا راستہ فرق ہے یہی ہے نا مسئلہ تو نتیجہ تو ایک ہی ہے مگریب ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ تم غیر اسلامی طریقے سے ترقی کرو وہ چاہ رہے ہیں ہم سے مغریب نے اسلامی بینکنگ کا آپ کو پتہ ہے دنیا میں اسلامی بینکنگ کا سب سے بڑا اسلامی بینچ کس جگہ ہے مغریب کیا کہہ رہا ہے تم کنونسل بینکنگ کرو مغریب آپ کو کہہ رہا ہے سودھی بینکنگ کرو میں کہہ رہا ہے اسلامی کرو آپ نے کہا آپ اسلامی بینک بنا لو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا بورڈ کس جگہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی بینک کون سا ہے بڑ بینک اسلامی بینک تو نہیں ہے نا اسلامی بینک سب سے بڑا دوسرا بڑا بینک کون سا ہے دنیا کو دوسرا بڑا بینک دنیا کا اسلامی بینک کا سب سے بڑا بینچ کس جگہ ہے جہاں سب سے بڑا مفتیان بیٹھ کے اسلامی بینک کی کے فتوے دے رہے ہیں سبان اللہ یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترقی کرنا چاہتے ہیں بھائی ہارورڈ میں ہارورڈ جسٹی کو جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی فیناؤس کا جو بورڈ ہے وہ ہارورڈ جسٹی کا ہے مولانا اور دنیا کا سب سے بڑا شنگھائی واشنگٹن بینک ہے دنیا کے ساتھ بڑے اسلامی بینک اس کے پاس ہے سٹینڈر چارڈر پھر ہے سٹیٹی بینک میزار مجھون تو تھرڈ کلاس بینک ہے پاکستان کے تو اس کا مطلب وہ بھی آپ سے اسلامی مہنگی چاہتا ہے نا مقصود یہ بات میں کرتے ہیں تو رولا کیا ہے آپ کا کوئی خلاف نہیں مجھے لگے مغرب سے اب میں ایک سوال کرتا ہوں جو پہلا سوال تھا آپ مغرب کو سمجھتے کیا ہے یعنی مغرب جو چاہ رہے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں مسابات وہ بھی مسابات آپ بھی ازادی چاہتے ہیں وہ بھی ازادی چاہتے ہیں آپ بھی ترقی چاہتے ہیں وہ بھی ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہمارا مغرب سے فڈا کیا ہے علماء اکرام کو تقریریں کر رہے ہیں کیا فڈا ہے والا اور یہ تین بنیادی عقیدیں مغرب کے یاد رکھیں جس طرح ہمارا ہے نا توحید رسالت آخرت یہ تین ہمارے بنیادی عقیدیں ٹھیک ہے اور باقی وہ بھی بنیادی ہیں لیکن اصل میں تین اہم ہیں باقی سارے اس کے ذہل آتے ہیں عصارت میں کتب آ جائیں گی نا اور سارے رسول آ جائیں گے اور اس طرح فرشتے بھی جو ہے نا وہ اصل میں موامن ہوتے ہیں آخرت میں بس یہی پانچ عقیدیں اور تقدیر کا بھی اصل تعلق توحید صحیح ہے پتہ ہے آپ کو تو یہ در وہ بھی کیس ہے اللہ کو مننا سکتے ہیں تو یہ ہمارے تین بنیادی عقیدیں مغرب کے تین بنیادی عقیدیں وہ جو ہم نے آپ کو لکھوا ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے لیں گا آسانی کے لئے بیان کرے اسلاحوں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہوتا اسلاحوں کا آزادی لفظ کا جو مقفوم ہے وہ وہ نہیں بیان کرتا جو فریڈم بیان کرتا اسلاح کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا آپ نے علم ناہب کا کوئی ترجمہ کیا ہے کیا ہے کوئی آپ سارے عربی کی ناہب کو اردو میں بھی ناہب ہی کہتے ہیں نا آپ نے کیوں نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں سلاح عربی میں سلاح اردو میں اسوات ہے کیا سلاح میں جو مفہوم ہے لفظ نماز میں مفہوم ہے اسلاحوں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہوتا ہے سمجھیں اسلاح کو بطور اسلاح بیان کرتا ہے لیکن آپ کی آسانی کے لئے بیان کر رہا یہ بھی ان کے بنیادی تین عقیدیں ہیں تصورِ آزادی تصورِ مساوات اور تصورِ ترقی ان کے ویسے لکھنے ہیں تو آزادی کو فریڈم کہتے ہیں مساوات کو ایکویلٹی کہتے ہیں اور ترقی کو پراؤگرس کہتے ہیں اب میں اس کے اگر انگلیس نام لکھ دوں تو پھر آپ نہیں مانیں گے آزادی کو آپ مانتے ہیں فریڈم کو آپ نہیں مانیں گے فریڈم کو آپ مانتے ہیں ایکویلٹی کو بھی آپ نہیں مانیں گے اگر آپ کو آپ فریڈم کو مانتے ہیں ایکویلٹی کو مانتے ہیں پراؤگرس کو مانتے ہیں ترقی کو آپ سارے مانتے ہیں پراؤگرس کو آپ میں کوئی نہیں مانتا ہے تو اسطلاح کا جب ترجمہ کر دی جاتا ہے کسی دوسرے پیٹن میں تو اسطلاح اپنی حقیقت کھو دیتی ہے یہ اسطلاح کا ترجمہ نوتا چلے یہ تو اگ سے بات ہے اچھا یہ تین منعادی عقیدیں ہیں جس طرح ہمارے یہ تین ہیں پورا مغرب اس پہ کھڑا ہے جس طرح پورا مشرق اس پہ کھڑا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ان تین عقیدیں جو میں نے سادہ سی آپ سے پوچھی ہے میں نے تو آپ بھی بتا دینا ہے تو آپ کو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ آیا مغرب سے سسٹم کا مسئلہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جو سسٹم اسلام لانچ کر رہے ہیں مسائل کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام کے طریقے پر آزادی حاصل کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ہوا نا یہ سسٹم کا مسئلہ ہے منحاج کا مسئلہ اس کا پہ مثال کے طور پر اگر وہ ترقی حاصل کرے اسلام کے طریقے پر تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ترقی سے تقربی لنا ہوتا ہے ترقی کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا اچھا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اسلام کے عقیدے پر اگر مساوات جو ہیں وہ اگر اس کو ڈسکس کرے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ صرف طریقے کار کے حدف کا مسئلہ تو نہیں ہے نا حدف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف پروسیجر کا مسئلہ ہے پروسیجر کا مسئلہ ہے کہ یہ آپ نہ ابھی جلدی کر لیں یہ مجھے پریشان کرے جاتا ہوتا 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 نہیں نہیں میں پریشان ہوتا ہوتا اس کی وجہ پتے کیا ہے کلاس میں ایسے نہیں ہوتا ہوتا ہے کلاس میں کوئی بندہ چھینکے تو اساتھ پریشان ہوتا ہے اب وہاں کر لیں اس کا کوئی فرق وہ آپ نے کل بنائی ہوگی نا وہ لگا دی جیگہ پاک اب پھرتے رہنگے نا درمیان میں یہ کوئی ہے ہے نہیں اچھا اچھا جی بسم اللہ آپ تشدد نہ سمجھیں مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پرانیچر ہو جائیں اور ایک بندہ یہاں پھرتا رہے آپ کو مسئلہ ہوگا ہم میں ایک سچ جاتا ہوں آپ سے ہم شیفت نہ ہو آپس میں ہمارا کانٹیکٹ چر رہا ہے ربت چر رہا ہے بہت گیرہ ناراض نہیں ہونا بھئی آپ اچھا گزارش یہ ہے کہ اب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم واپس آتے ہیں یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب آپ آپ سارے لوگ ازادی پر بھی فتوے دے رہے ہیں یا ازادی پر بھی گفتگو کر رہے ہیں کم از کم فتوہ دینا چلو عالم کا کام ہوتا ہے علماء دے رہے ہیں دیگر لوگ گفتگو کر رہے ہیں ہم سب مساوات پر بھی گفتگو کر رہے ہیں ہم سب ترقی پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں ترقی کو تو اپنائے ہوئے ہیں مساوات کو بھی اپنائے ہوئے ہیں اور ازادی کو بھی اپنائے ہوئے ہیں اور لیکن یعنی ابھی آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی میرا تو مغرب سے کوئی فرق نہیں ہے ایسے احساس نہیں ہو آپ کو اس پوری گفتگو سے جبکہ آپ سب مغرب کے دشمنے بھی ہیں آپ میں سے کون آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں مغرب پورے طرح پر غالب آ جائے بس ہے تو غالب ہی کوئی چاہتا ہے آپ اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتا ہے مسلمان ہیں سارے بیٹھے دیندار لوگ ہیں تو آپ اسلام کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتا ہی رہے تو سب سے پہلے اب مسئلہ یہ ہے ہم واپس آتے ہیں ہم اپنے تو پہلی بات یہ فکر مغرب کی احساسیات وہ میں نے ابداعی طور بیان کر دی اس کی وضاعت کرتا ہوں انشاءاللہ تو آپ سے پہلے سوال یہ مغرب آپ کہتے کسے جب آپ لفظ بولتے ہیں مغرب کیا مراد ہوتا ہے اس سے دونوں ہوتے ہیں مثال کے دور مغرب سے مراد کیا ہے آپ کا ہمارے مشرق میں کیا ہے پاکستان کا جغرافیا اس کو پتا ہے پتا ہے جغرافیا ہمارے مشرق میں کیا ہے تو مغرب میں مغرب میں افغانستان ہے تو گویا کہ ہم مغرب سے مراد افغانستان لے رہے ہیں مغرب سے مراد یورپ یورپ کیا آپ کو پتا ہے کتنے مولنے ہیں یورپ ہے پورے بری آزم کا نام شاید ترکی سے اوپر سے لے کر وہ ناروے تک اوپر اگر آپ کو پتا ہوتا سارا یورپ امریکہ تو نہیں آتا نیورپ میں بری آزم ہے مغرب سے مراد ہے مغرب سے مراد ہے اسلام کے دل جاتا ہے مراد ہے مشرق سے مراد یعنی اسلام ہے اور مغرب سے مراد مغرب سے مراد ہے مشرق میں تو سو مذہب اور بھی ہیں ہندو مطبی ہے بدلزم بھی ہے سارے ہیں کچھ کنفیوشیس بھی رہتے ہیں یا پارسی بھی رہتے ہیں بڑے لیول پہ رہتے ہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات غلط ہے اصل میں میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے پاس علم کیا ہوتا ہے علم یہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس پر بنیاد رکھ کے اگلی انٹ لگائی جائے میں وہی رفتہ رہا ہوں کہ جو مجھے آپ کے لیول کا اندازہ نہ ہو تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو گویا کہ مغرب سے مراد یعنی آپ سب تو مغرب سے مراد جب مغرب استعلا بولی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی علاقہ نہیں ہوتا سب سے پہلی بات علاقہ سے مراد یعنی مغرب سے مراد یورپ نہیں ہوتا یورپی یونین نہیں ہوتی مغرب کی استعلا جب بولی جاتی ہے تو اس سے مراد چار ملک ہوتے ہیں صرف یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی جب ہم مغرب بولتے ہیں نا بطور استعلا تو مغرب سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے یہ چار ملک امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی مغرب میں تو کئی مولا گیا نا تو ہمارے کیا مراد ہوتے ہیں امریکہ مغرب میں نہیں ہے امریکہ اگر یہاں پاکشن کھڑے ہیں امریکہ کس طرف ہے پاکشن کھڑے ہیں جہتوں کے ادبار سے کس طرف ہے جنوب مغرب میں امریکہ جنوب تو ادھر ہے نا ادھر مشرق مغرب شمال اور جنوب یعنی انتہائی جنوب میں ہے امریکہ یورپ کدھر ہے مغرب میں سمجھائی یورپ کدھر ہے مغرب میں یعنی ہمارے یہاں یہاں کھڑے ہو کر محلے وہ کو ہم دیکھیں مرہمن شیخ تو 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 فکری سطح پر مغرب کسے کھا جاتا ہے امریکہ برطانیہ فرانس جو مراد یہ چار ملکوں در فکریں وہ سے مراد یعنی وہ علم جو یہاں پرڈیوس ہو رہا ہے جو یہاں پیدا ہو رہا ہے یا پیدا ہوا ہے پچھتے تین سو سال سے بلکہ پانچ سو سال سے اس سے مراد کیا ہوتا ہے فکریں مغرب ہوتا ہے یہ بات سمجھ گئے آپ اس سے مراد پورا یورپ نہیں ہوتا یورپ کے سارے ملک نہیں ہوتے ایون اس میں روس بھی نہیں آتا کہ یورپ آپ کو پتا ہے یورپ کا آدھا یورپ میں ہے بہت بڑا نہیں آتا اور یہ جو دو ملک ہیں جرمنی اور فرانس سب سے زیادہ فکر میں ان دو ملکوں کا حصہ ہے یہ بہت زبردست قومی ہیں اور برطانوی فکری تبار سے وہ ان سے بہت پیچھے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے بلکہ مزاق اڑایا کرتے ہیں کہ انگلینڈ والوں کو فلسفے سے کیا تعلق ہے بڑے بڑے لوگ مزاق اڑایا یہ الگ بات ٹھیک ہے اور امریکہ اس وقت وہاں بہت زیادہ کام ہوا ہے ہو بھی رائے ہوا بھی ہے ٹھیک ہے جی تو فکر مغرب کی احساسیات کے حوالے سے پہلے ہماری اتدائی گفت ہوگی اچھا اگلی بات یہ ہے جس پر ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں جس پر ہم نے اتدائی آپ سے پہلے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ فکر مغرب کی مابادت طبیعتی بنیادیں کیا ہیں مابادت طبیعت سے مراد کیا ہوتا ہے اس بات کو آپ سمجھیں محمد طبیعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو حساب کتاب سے باہر ہوتی ہیں جو ہمارے دو دو چار جو فزکس کے اصولوں سے بالاتر ہوتی ہیں جو ریاضی کے اصولوں سے بالاتر ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مابادت طبیعت اصل پر انگلیش میں کہتے ہیں میٹا فیزیکل ٹھیک ہے جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں اگرچہ وہ اس کا پورا یا ترجمہ نہیں ہے اقائد یا ایمانیات آپ اسے کہتے ہیں ایمانیات کا تعلق کوئی تجربے سے نہیں ہوتا ایمانیات کا تعلق کسی اصول ایسے سے نہیں ہوتا جس کی سائنسی اصول سے نہیں ہوتا کہ ریاضی کے اصول سے ایمانیات کا تعلق نہیں ہوتا سمجھائیں ایمانیات کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادیں جن پر ایک پورا مغرب کھڑا ہے یا جن پر آپ پورے مغرب کو بیان کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں پورے مغرب کو مثال کے طور پر میں علماء بیٹھے ہیں ایک طالب ابنہ سا دعویٰ ہے اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسا جو ہے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم توحید پر ایکسپلین نہ کر سکے یعنی ہر طرف سے آپ جہاں بھی چلے جائیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم توحید کا کوئی نظام یا توحید بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہے تو مغرب کی ساری فکر کو جن تین بنیادوں پر یہ پر بیان کیا جا سکتا ہے یا جس ایک سب سے بڑی بنیاد پر اب پورے مغرب کو بیان کر سکتے ہیں وہ اصل میں ہے آزادی یہ تصور آزادی جو نا فریڈم صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ آپ مغرب کو جس طرف سے بھی پکڑیں گے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے جو ورجن بھی اس کا پکڑ لیں آپ اس ورجن کے نتیجے میں پورا مغرب جو کرنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں یعنی آپ یہ فیس بک اور یہ استعمال کرتے ہیں ووٹس اپ ٹیلیگرام انسٹاگرام یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا جس کا آپ کہتے ہیں تو سوشل میڈیا کو بھی ازادی پر آپ بہت یعنی سوشل میڈیا اظہار ازادی کا سب سے بڑا فورا ہے اظہار ازادی کا عقیدہ ازادی کے اظہار کا سب سے بڑا فورم سوشل میڈیا ہے یعنی مطلب یہ اظہار ازادی کا مطلب ہوتا ہے میں جو چاہوں بیان کر سکتا ہوں تو سوشل میڈیا بھی بیان کر سکتا ہے تو اب یہ ایک سوشل میڈیا ہے لیکن آپ اس ازادی کے نکتہ نہ دیں سائنس کو پوری سائنس کو آپ جس پر اکسلیون کر سکتے ہیں وہ تصور ازادی ہے مطلب وہ گول وہ حدف جس پر مغرب پوری انسانیت کو لانا چاہتا ہے یا جو گول دکھا رہا ہے کہ ہم اس پورے تصادم سے اس پورے ہنگامے سے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں انسان کو ازادی دلوانا چاہ رہے ہیں انسان کو کیا دلوانا چاہ رہے ہیں تو بالکل سب سے پہلا ہے تصور ازادی تو معابض طبیعتی بنیادوں سے مطلب ہوتا ہے یعنی وہ بنیادیں جن بنیادوں پر آپ پورے مغرب کو اسلوین کر سکتے ہیں اس کے بیان کر سکتے ہیں اس کے سارے نظام جس جگہ آکے جڑ جاتے ہیں وہ کیا ہے ازادی اب ازادی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگا سکے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے کو ڈیڈیکٹ کر سکے یہ ایک نکدہ نظر کا نام ہے یہ ایک نظریہ ہے سمجھا گئے جس طرح ایمان ایک نظریہ کا نام ہے توحید ایک نظریہ کا نام ہے اس کو آپ چھو نہیں سکتے اس کے سارا ذہنی کام ہوتا ہے تو پورا مغرب جن وہ تین بنیادوں پر کھڑا ہے وہ یہ تین بنیاد ہیں جو میں آپ کو بیان کر دیں سمجھا گئے آپ کو اس پر کہ نہیں آئی تو ازادی کا مطلب یعنی معبادت طبیعات سے مراد کیا ہوتا ہے یہ عام طور پر اسطلاح دو بیان انگلیس میں میٹا فیزیکل بنیاد ہے میٹا فیزیکل مطلب ہے ماں بعد فیزیکل ماں بعد طبیعات یعنی جہاں آپ کی فیزیکل اپروچ ختم ہو جاتی ہے وہاں اس سے آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو مغرب یہ جو دعویٰ کرتا ہے اگرچہ مغرب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے میٹا فیزیکل چیزوں کے بارے میں اس کو دیس نکالا دے دیا ہے سوسائٹی پر لیکن یہ دیس نکالا نہیں دیا اس کے سارے اہداف کہیں وہی ہیں جو کوئی مذہب بیان کرتا ہے اگرچہ اس کے اہداف اپنے ہیں جس طرح مثال کے طور پر ہم کیا چاہتے ہیں دنیا میں ہم چاہتے یہ ہیں اسلام کے حوالے سے کہ ہم سارے لوگ مواہد ہو جائیں اور رسالت کو اس طرح مال لیں جس طرح رسالت ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گی آخرت ملے گی تو مغربی بلکل ایسے کرتا ہے وہ کہتے ہیں سب لوگ نتیجہ تن کیا ہوں گے جب فکریں مغرب کو اختیار کریں گے یا مغرب کے پورے پوریسیجر کو اختیار کر لیں گے یا مغرب کی ساری جو علمیات اور عملیات ان کو اختیار کر لیں گے نتیجہ تن وہ آزاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کو ایکویلٹی ملے گی اور ان میں ان کو پراغرس نصیب ہوگی نتیجے میں کیا ہو جائیں گے وہ کیا ہو جائیں گے ان کو پراغرس مل جائیں گی وہ ترقی کر جائیں گے نتیجے میں یہ حدف ہے مغرب کا سمجھا رہی آپ کو اس بات چلے تو یہ دو بات ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تصور آزادی پر اس میں کلانی صاحب کوئی وضاحتی سوال درمیان میں ہو تو آپ کر لیں آپ سمجھیں نا کہ ان کو ضرورت ہے وضاحتی کوئی سوال ایسا ہو بعض آف ہوتا ہے میرے ذہن سے اتر جاتا ہے تو آپ کیسے کہا کہ فرانس اور جرمنی یورپ اور امریکہ اور برطانیہ ایسا میں یہ بات میں نے آپ کو کہا ہے نا یہ الگ سے تفصیلی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے فلسفی ہیں نا مغرب کے وہ سارے یہی پیدا ہو گئے نہیں جتنے ہاں بالکل فکر مغرب کے جتنے بڑے فلسفی ہیں نا جنہوں نے مغرب کو بیان کیا ہے ان کا تعلق فرانس اور جرمنی سے ہے یہ بیسے بھی یہ بہت بڑی قوم ہے آپ دیکھیں نا آپ اتنی جرمنی جرمن اتنے زبردست قوم ہے کہ جنگ عظیم دوم میں بالکل ختم ہوگی تھی ختم ہوگا ہے سب کو جرمنی کا لیکن بیس سال میں دنیاں پھر سپر ایٹمی باہر بن گی اور آپ دیکھیں جرمنی کہاں فال کرتا ہے سمجھ آئی رہی ہے یہ بہت انجدے بھی بڑے ہیں انجدے بھی بہت ہے سمجھ دار ہے بہت ہے وہ کہتا ہے انگلیش میں ان کا فلسفہ کام نہیں ہوتا اگرچہ یہ نہیں پیدا نہیں کیا اس نے کیا ہے لیکن اصل میں سب سے زیادہ یہ اوریجنل لوگ ہیں اور پھر امریکہ میں بھی یہ کیونکہ سارے گورے گئے ہیں تو اس میں امریکہ میں بہت سارے لوگ فکری اسطلاح کے طور پر ہم جب فکر مغرب بولتے ہیں ہم مغرب بولتے ہیں نا فکری دنیا میں اس سے مراد پورا یورپ نہیں ہوتا اس سے مراد وہ بنیادی ملک ہوتے ہیں جن ملکوں میں فکر مغرب پر کام ہوا ہے ہو رہا ہے اور وہ حوالہ ہیں سمجھا رہی ہے مثال کے طور پر آپ بوستیاں کو جانتے ہیں وہ کہاں ہیں اندلوس کہاں ہیں سپین وہ بھی یورپ کا ملکی ہے نا ٹھیک ہے اٹلی یہ سارے ملکوں میں کام نہیں ہوا نا جہاں کام ہوا ہے جہاں لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پھر لیٹ کیا ہے دنیا کو وہ یہی لوگ ہیں اس طرح ہوتا ہے فکر پیدا جہاں ہوتی ہے وہاں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں اپنے اگر آپ اپنے اسلام کے دیکھیں تو اسلام میں جتنا بڑا فکری کام ہوا ہے وہ کن علاقہ ہمیں ہوا ہے 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 مہدیس ان کو نہیں جانتے مہدیس صاحب کہا کے ہیں یعنی تین بڑے ہیں ایک خوراسان اراک اور شام یہ تین جگہیں بڑی ہیں خوراسان میں بہت ہوا ہے عرب میں بھی ہوا ہے عرب سے مراد ایک جزیرہ تلر وہاں بھی ہوا ہے لیکن بڑے بڑے لوگ ہمارے کہاں پیدا ہوئے عراق کے ہیں شام کے ہیں یہاں یہ ایران کی پٹی جو خوراسان تک یہاں بڑے بڑے لوگ ہمارے سارے پیدا ہوئے امام بخاری اب دیکھ لیں ہماری تاریخ کو دیکھ لیں تو حالانکہ دین اترا تو وہاں ہے عرب میں وہاں بھی لوگ ہیں اس کا مطلب نہیں لیکن زیادہ لوگ ادھر ہیں اور وہاں سے اصل میں شفٹ کر کے آگے جس طرح یہ سارے جو ہیں برطانوی یا فرانسیزی جرمن بہت سارے امریکہ چلے گئے تو امریکہ میں جو ریڈ انڈیا نے تو کوئی فکری کام نہیں کیا جو وہاں کے امریکہ کی اصل عباد دی تھی انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا انہیں انہوں کی ہے نا جو وائٹ تھے ان لوگوں نے زیادہ کام کیا نا وہ در شفٹ ہو گئے تو اصل میں عرب کیا ہے عرب کا بنیادی طور پر کام یہ ہے کہ وہ ایک قوم پیدا کرتا ہے اور پھر دنیا میں اس کو شفٹ کر دیتا ہے تاریخ اسلامی کی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرتیں عرب سے ہوئی ہیں عرب بنیادی طور پر فکر کی بنیاد رکھتا ہے اور اس فکر کی بنیاد کے بعد پھر پوری دنیا میں اس کو بھیج دیتا ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر بات کر رہا ہوں تاریخ انسانی کی بڑی بڑی ہجرتیں جتنی ہوئی ہیں نا وہ عرب سے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو عرب بنیادی طور پر پیدا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عرب آدمی ہوتا ہے نا وہ فکری سے زیادہ عملی ہوتا ہے فکری بھی ہوتا ہے انہیں نہیں ہے فکری ہوتا نہیں ہے وہ زیادہ عملی ہوتا ہے یہ باتیں اصل میں اور طرف جا رہی ہیں اور یہ جو ہوتا ہے نا میدانی علاقے کے لوگ یہ عملی نہیں ہوتے یہ فکری ہوتے جن کا پانی ہر وقت جن کو ملتا ہو نا اور جن نے فصلہ ہوتی ہو انتے باغ چھوڑ وہ بے کے سوچ اچھا سکتے ہیں انہوں نے تلوار پڑھ کے کوئی تہذیب شطہ کر دو انہوں نے کلوڑا سمجھا گی نا یہ پنجابی جو ہیں سوچتے اچھا ہیں کام کون کرتے ہیں افغانی یہ افغانی کرتے ہیں اور یہ سرد والے کرتے ہیں سوچتے آپ بیٹھ کے سارا یہ فرق ہوتا ہے قوموں کا چلیں بارے جی تو ہم عرض کر رہتے ہیں کہ مغرب جن تین بڑی فکری بنیادوں پر کھڑا ہے ان میں سے پہلا ہے جس طرح پہلے ہم آپ کے تصورِ آزادی اور یہ آپ کو میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ تصورِ آزادی ایک وہ ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے اندر اور مغرب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یہ بنائے نا حدف کا بھی کوئی فرق نہیں ہے صرف ہمارا مغرب سے زیادہ سے زیادہ مسئلہ ہوگا طریقے کار کا پروسیجر کا مسئلہ ہوگا کہ دنیا میں آپ نے ترقی حاصل کرنی ہے تو نماز حج کے ذریعے سے کرو ٹھیک ہے اور نماز پڑھ کے پھر جاؤ اور پھر آپ کیا کرو ایک بہت بڑا اسلامی بینک بناو اور اسلامی معاشیت کھڑی کرو یہی مسئلہ ہے نا مغرب سے تو اس طرح ہم سب ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں ہم سب کیا کرنا چاہتے ہیں ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم مساوات کے بھی کائل ہیں ہیں کہ نہیں کائل تو اس کا مطلب میں نے کہا ہے یہ بنیادی طور پر تین مغرب کے بنیادی عقیدے ہیں جب یہ تین بنیادی عقیدے ہیں تو ہمارا تو اس کا بظاہر کوئی فرق نہیں ہے تو اس وقت جو ہو یا رہا ہے یہ دوستوں نے کائش صاحب نے کلانی صاحب نے جو یہ آپ کو یہاں بلایا ہے اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ سارا آپ کا نکتہ نظر ہے آپ اس پر روزانہ گفتگو کرتے ہیں میں نے آپ کچھ مثال سے کہا کہ وہ جو لڑکیاں کہہ رہی تھیں آزادی چاہیے وہ انہیں کیا چاہیے اور احساس ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا وہ مانگ کہہ رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں دینا کیا ہے ان کو کیونکہ جو وہ مانگ رہی ہیں اس کے تو ہم بھی کائل ہیں سارے اس کے سارے ہم غلامی کا کوئی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں جب غلامی کوئی نظام نہیں قائم کرنا تو ہمارا مسئلہ کیا ہے ویسے بھی آپ کو پتا نہیں ہے شادشوں لوگ خوب جانتے ہیں کہ حکومت بندے کی ہوتی ہے کہ عورت کی ہوتی ہے چلتی کس کی ہے عورت کی چلتی ہے بھائی وہ نا انسانی تحضیب میں جتنی بھی خدائیاں ہوئی ہیں سارے قدیمہ کے اعتبار جتنی بھی ہوئی ہیں ان سب میں جو مشترک چیزیں نکلی ہیں جتنی بھی پشلی قوموں کی ان میں ایک چیز ہر خدائی میں ملی ہے زیورات باتا ہے آپ کو ہڑپا کی ہوئی ٹیکس لاک کی ہوئی مونجو دارو کی ہوئی پوری دنیا میں جہاں بھی خدائیاں کی گئے نہیں ہے سارے قدیمہ والوں نے کیئے تو ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ زیورات ہر تحضیب میں نکلیں کیا مطلب اس بات کا سمجھ آئیے آپ کو زیورات نکلے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہاتی رہی ہے ہر تحضیب میں سونے میں اس لیے مسئلہ نہیں جو بھی تحضیب چلیں مارک تو گزارش میں کہا رہا تھا کہ بنیادی تین تصور ہیں اس کے آزادی مسابات اور تو ہم ویسے بن کر دیں اچھا آزادی اور مسابات جو ہے اس کے بارے میں ہم جو سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آئے گا شاید وہ کچھ اور ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے تصفیر سے مسئلہ یہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں ساری یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ آپ کو پیپر اس میں سارا کوئی لکھا ہوا یہ دے دے پیپر ٹھیک ہے جی اچھا یہ مٹتا رہے ہیں تو سمجھ آئیے آپ کو میری بات تو اب ہم آتے ہیں کہ یہوں باتیں ہم جسے کہہ رہے ہیں آزادی جسے ہم سمجھ رہے ہیں مسابات جسے ہم سمجھ رہے ہیں یا ترقی اور پروگر ہم جسے سمجھ رہے ہیں مگری بھی اسے سمجھ رہے ہیں ہم سادے طور پر سائیں گے کوئی چیانہ طور پر نہیں سادی باتیں تاکہ ہمیں سمجھ آسکیں جی یہ میں مٹا دوں نہیں پھر لکھنا اور کدھر ہے جی تو سب سے پہلے مغرب جو ہے وہ آزادی کسے سمجھتا ہے مغرب آزادی کسے سمجھتا ہے آپ کو یہ پتا چل گئے آپ کسے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں آزادی جو لفظ بولا جاتا ہے نا وہ غلامی کے بالمقابل بولا جاتا ہے سلیوری کے بالمقابل ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم مغرب کے اس دھوکے سے میں آ جاتے ہیں کہ شاید اب یہ چاہ یہ رہا ہے کہ سلیوری نہیں ہونی شاہیے ٹھیک ہے جبکہ مغرب کا تصور ازادی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے غلامی کے بالمقابل نہیں ہے ابھی بتاتا ہوں مغرب کا تصور ازادی ہے کیا سمجھا گی یہ جو کنفین ہوتی ہے نا ہمیں کہ شاید وہ بچیاں بھی وہی مانگ رہی تھی جو اسلام نے ان کو پہلے دے دی ہے سب کچھ آپ دیکھیں ہمارے ہاں فیس بک پر یا ان پر جب یہ بچیوں نے مانگا ہے تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اسلام سے زیادہ عورت کو اعترام دینے والا کون مذہب تھا سمجھا گی یقیناً ایسی بات ہے یقیناً ایسی بات ہے لیکن کیا اسلام وہی دے رہا جو وہ مانگ رہی ہے اسلام کیا دیتا ہے وہی دیتا ہے جو وہ مانگ رہی ہے کچھ اور دیتا ہے نا وہ کہتے ہیں مادر پیدر رہا مطلب کیا ہے اچھا 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 ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو پوچھنے والا نہ ہو ایسا مجھے یہ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا موشن ہے جس میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو امریکہ سبحان اللہ آپ امریکہ کی کسی سڑک پر جو روٹوں نے بنایا اس کے اولٹ گالی چلا سکتے ہیں ہم گالی چلا سکتے ہیں یہ تو گالی تو بڑی دور کی بات ہے یہاں جس طرح آپ اتجاز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے سارے روڑ بند آپ امریکہ میں یہ اتجاز سوچ بھی نہیں سکتے کہ تسی کوئی سڑک بان کر کے اتجاز کر لو ریاست پرخشے اڑا دے ہی ان کی تو یہ سوچا کہ دس دن امریکہ دا مین ہائیوے باند رہا ہے یہ سوچا تو سڑا کدھی آئی تک تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی پوچھتا نہیں کوئی نہیں پوچھتا آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ قانون کس کے ہوئے سب سے زیادہ قانون کس میں لگے ہیں جب یہ ترکیوں نے کہا تھا کہ ہمیں دو ہمیں یورپی یونیویں شامل کرو تو کیا بھیجا تھا اس کو اُدھوں نے یورپی یونیویں شاملوں نے پتہ ہے وہ کتنے قانون بھیجے تھے تئیس ہزار صفحے پہ قانون کا پلندہ تھا تئیس ہزار صفحات پر انہوں نے کہا یہ نافذ کرو تم سارے وہاں پھر ہم تمہیں دیتے ہیں یورپی یونیویں کی آج تو آج سوکی رہے ہیں کتہ پھونکتا سڑے ہیں اسے سنے کتہ پھونکتا ہو کتہ پھونکتا ہے تو اسی روکیا ہے یورپ میں کتے کے بھونکنے پر بندی ہے انسان کیسے بھونک سکتا ہے وہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کو اگر کسی گھر میں تین برتبہ سے زیادہ کتہ بھونکے اور پروسی شکایت کر جائے پانچ سو ڈالر جرمانہ ہے آپ کہنے انسان وہاں زیادہ جس بات پر جگہ بنی ہوتی ہے تجاز وہ ہی ہوتے ہیں وہاں آگے پیچھے نہیں ہوتے وہاں وہ جگہ ہوتی میں ہی کرتے ہیں بس یہ نہیں ہوتا ملک بند ہو گئے جو گھسے تھے نا تو ان کا حالت جو ہوگی آپ دیکھیں ریاست ان کی پر کہا یہ ہمارے طرح نہیں ساڑا کو بندہ مار جانتا ہے یہ ازادی آپ کو یہی نظر آتی وہاں نہیں ہوتی یہ ازادی ایک پیٹرن میں ہوتی تو مثال کے طور پر آپ یہ کہنا ہے مادر پر ازاد مادر پر ازاد سے مطلب ہو کوئی پر بندی نہ ہو مادر پر بندہ کتہ لے کے باہر پھرتا ہے اس کی جیم میں ایک شاپر بھی ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے وہ تو وہ کیوں لکھتا ہے اس لیے کہ وہ کوئی جرمانے سے بچنے کی لگتا ہے سفاہیر ہے سفاہیر سے کوئی بسنہ نہیں ہے وہ کس لیے رکھتا ہے جرمانہ ہوتا ہے وہاں وہ پوٹی کر دے تو ساڑھے کتے جہاں نہیں تھے مردی کتی جائیں آوارہ کتے سمجھائیے بھائی تو گویا میں یہ کہہ رہے ہیں مادر پر ازادی کا مطلب ہے یہ ہمیشلہ سمجھتے ہیں ازادی کیا ہوتی ہے جب آپ کو ازادی ملتی ہے یہ اصول ہے تو ازادی قربان کر کے ملتی ہے مشل فوکو ہے بہت بڑا فلاسفر ہے اس نے اس پر مشل فوکو اچھا اس نے پوری رکھی ہے اس نے کہا ہے کہ موڈر ریاست جو ہے وہ جبر کا ایک کون سا پورا نظام قائم کرتی ہے آپ کسی ہسپیل میں بغیر اس کے داخل ہو سکتے ہیں آزاد نہیں آپ کدھر کیا آزادی تو آزادی کس بات کہی ہے جو ہم سوچنا ہے آزادی کا مطلب ہے آزادی کا مطلب اصل میں ہوتا ہے ایک جبر کو توڑ کر کسی دوسرے جبر کو اختیار کر لینا پیٹرن شفٹ ہوتا ہے آزادی نہیں ملتی بھائی آپ یہ وجہ ہے اللہ کے علماء بیٹھے ہیں اسلام کے کتنی حدود ہے بڑا مارا مصد حدود کیا ہے نا کبھانین میں حدود حدود کتنی ہے اسلام کی پانچ چھے ہیں نا قتل کی حد ہے زنا کی حد ہے اور شراب کی بھی حد شریعت میں تو تیہ نہیں ہے لیکن تیہ ہوگی ٹھیک ہے اس کی حد ہے اور شوری کی ہے یہ نہیں ارتضاد کی حد ہے وہی نا تحمد اور کنیا نے اسلام کوئی سلا دسو اسلام چھے ہیں تازیر ہوتی ہے تازیر کا مطلب اسن میں یہ ہوتا ہے وہ کوئی فوراں جیج کوئی پنشمنٹ دے دیتا ہے تھوڑی گو ہے اتنا بڑا نظام ان چھے حدود پر چڑھ رہا ہے یعنی بقاعدہ تو یہی روک رہے ہیں نا ہمیں اسلام میں کتے کے پوٹی کرنے پر کانون ہے کتے کے بھوکنے پر سکول کے نہ جانے پر ماسک پیننے پر پاکستان نے ماسک پیننے پر کانون بنا دی ہے نا کتنا جرمان ہے کانون بن گئے نا سزا اس کیتے ہوگی بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے اسلام میں کتنا کارون ہے یعنی پانچ چھے حدود ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے پھر حدود لاغو کن پر ہوتی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی جن پر حدود کے حظام لگتا ہے ان میں ون پرسن شہد ایسے ہوتے ہیں جن پر حدود لاغو ہوتی ہیں پروسیجر اتنا ٹائٹ ہے اس پروسیجر کو پورے نو کرتا اس کو ہلکی پھلکی پھر تازیر ہو جاتی ہے چلیں تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا آزادی بھائی آزادی کی قیمت ہوتی ہے وہ آزادی کو قربان کرنا ہوتا ہے دنیا میں آپ اس بات کو ذرا سمجھیں کسی بھی سوسائٹی کو کسی بھی معاشرے کو آپ بغیر کسی نظام جبر کے رکھ سکتے ہیں ممکن ہے اس کے ہوتا کیا ہے کہ مغرب یہ کرتا ہے وہ جبر کا ایک نیا نظام پیدا کرتا ہے جس کو ہم آزادی کے نام پر قبول کرتے ہیں جبر کا ایک نیا نظام جس کو ہم آزادی کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں آزادی نہیں ملتی کسی جگہ بھی یہ ذہن میں رکھے امریکہ میں جانے والے پاکستانی تلاشی کیسے ہوتی ہے آزاد میں لگا نا امریکہ کیوں ہوتی ہے اس طرح وہ تو ہم تھرڈ کلاس لوگ ہیں میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں جو آپ آزادی سمجھ رہے ہیں وہ آزادی نہیں ہوتی یا آزادی کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آزادی کا اس دنیا میں امکان نہیں ہے اسلام اپنی لوگوں کی آزادیوں کو جو لے لیتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں عبدیت کا نام بھی میں نے امریکی ریاست کا غلام بننا ہے اسے بہتر ہے خدا کا غلام بن جاؤ اچھا وہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کوئی کونس ہے جی تو ہم آ رہے تھے یہ درمیان میں آ جائے تو یہ سوال اچھے آپ کرتے رہا کریں درمیان میں کوئی مسئل نہیں تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا تصور اعدادی کا مطلب یہ ہے جو میں چاہنا چاہتا ہوں میں اس کی وضاعت کرتا ہوں چاہتا ہوں اس کے چاہ سکنے کی آزادی جو میں چاہنا چاہتا ہوں اس کے چاہ سکنے کی آزادی یہ ہے مغرب میں تصور اعدادی جس کو ہم اردو میں اس طرح بیان کر سکتے تیار سان لے ٹھیک ہے سمجھے ہیں یہ آزادی ہے اس کا مطلب اصل میں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نماز پڑھوں میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے اس میری چاہت کو چاہنے کی اجازت دینی چاہیے سمجھا گی اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اسی نماز کے وقت میں کلب جاؤں تو مجھے کلب جانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے اگر میں چاہتا ہوں میں ڈانس کروں اور کپڑے پہنے بغیر سلک پہ گھوموں تو مجھے اس کی لئے آزادی ہونی چاہیے یہ ہے جو میں چاہنا چاہتا ہوں اس کے چاہ سکنے کی آزادی سمجھا رہی ہے جو میں چاہنا چاہتا ہوں اس کے چاہ سکنے کی آزادی مطلب یہ ہے کہ کوئی مذہب کوئی مذہب کوئی خاندان کوئی روایت کوئی قبیلہ کوئی معاشرہ میں جو چاہنا چاہ رہا ہوں اس میری چاہت کے پورا کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے میں انشاءاللہ اور آسان کرتا ہوں سمجھا رہی ہے آپ کو گویا کہ اب ہم تھوڑا سا سمجھ آسان ہو جائے کیا ہمیں یہ اسلام آزادی دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں کیا چاہ سکتا ہوں میں وہ چاہ سکتا ہوں جو اللہ چاہے اس کے لئے میں کچھ نہیں چاہ سکتا اسلام یہ ہے اب دیتی سے کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سفرد کر دینا یہی مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس سے اپوزر سے بات سمجھ آ جاتی ہے تو اسلام جو ہے تو یہ کیا بغرب کیا کہتا ہے کہ یہ جو آزادی ہے یہ ہر فرد کو میسر آنی چاہیے یہ آزادی ہر فرد کو تو اب میں آگے انشاءاللہ بڑھتا ہوں آپ کو یعنی مزید واضح کرو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ہمیں زندگی اسلام کیا کہتا ہے زندگی کس طرح گزارے اللہ چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ بھی وحی کہتے ہیں اللہ کی بھی وحی بولتے ہیں اللہ بھی اللہ کا حکم میں وحی کی دو کس میں وحی جلی وحی خفی ایک اللہ کے ڈریکٹ الفاظ ہیں دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا اللہ یہ چاہ رہے ہیں تم سے اور اللہ کے رسول نے عملاً وہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا کہ یہ اللہ کی چاہت کی عملی تصویر ہے اس کے مطابق وہ ڈھال لو سمجھائی تو مغرب میں آزادی کا مطلب غلام کم کرنا نہیں ہے اس بات تو جنہیں مغرب میں مطلب یہ ہے آزادی کا خدا پیدا کرنا یہ والی آزادی ہے ہمارے اسلام کے پیٹرن میں صرف اللہ پاک کو یہ کس کو حاصل ہے اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتے ہیں یہ ہمیں حاصل ہے کسی کو نہیں حاصل ہے ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے مغرب اصل میں جب ہر انسان کے لئے دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسانی انسان کی علوہیت کا انسان کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سمجھ آئیے آپ کو یہ ہے آزادی وہ یہ مانگ رہی تھی اس لیے وہ انہوں نے ساری جو جو تصویریں دیں ہیں ان تصویروں میں مطلب کیا ہے مذہب خاندان روایت قبیلے کے خلاف آزادی تھی کس کے خلاف آزادی تھی آپ ساری تصویریں دارا دیکھ لیں اب دوبارہ کسی موقع ملے دو وہ صرف یہ کہہ رہی مذہب سے آزادی ہو انہوں نے کہا کہا اللہ سے آزادی تھی چاہیے ٹھیک کہہ رہی ہے نا اللہ سے آزادی کا مطلب کیا ہے اسلام سے آزادی تو جو آزادی وہ مطالبہ کر رہی ہے وہ اللہ سے آزادی کب اگر مویسر آ سکتا ہے ہمیں ان کے اس نارے سے کوئی مسئلہ ہو نہیں ہمیں نے انہوں نے گستاخی کیا درمیان میں یہ ہماری سوسائیٹی کا لیول ہے ہم کہیں انہوں نے یہ جو کہا اللہ سے آزادی چاہیے تو آپ ایمان در سے بتائیں جھوٹ بہ رہی تھی وہ نکتہ نظر کے مطالبہ ٹھیک بہ رہی ہے نا پرا مگری بھی یہی کر رہے ہیں نا تو ہم نے کیوں لگا کہ ہم اللہ اسلامی سوسائیٹی میں اللہ ربز کے بارے میں ہم یہ جو اسطاقی ہم نہیں سوچتا کہ اللہ سے مطالبہ کریں لیکن علمی دنیا میں یہ مطالبہ ان کا جینون تھا کیونکہ جب آپ کسی آثورٹی کو اپنی ذات کے باہر کسی آثورٹی کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ اصل میں اس کو خدا بنانا ہے تو جو آپ خدا بناتے ہیں وہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دے گا سمجھا گی اس کو اگر فلسیانہ سطح پر کارٹ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی چھے فٹ کی شخصیت سے باہر کسی بھی پیٹرن کے پابند نہیں ہوں گے کسی شخصیت کے کسی مذہب کے کسی قبیلے کے کسی خدا کے کسی نبی کے آپ پابند نہیں ہوں گے جو آدمی پابند ہے یعنی اپنی ذات سے علاوہ کسی کو رہنماء مانتا ہے یا کسی کی رہنمائی لیتا ہے کسی مولوی کسی کسی پادری کسی خدا کسی رسول کی وہ صفی ہے بے وقوف ہے صفی اصلاح ہے نا وہ نبالغ ہے ذہنی طور پر نبالغ ہے حتیٰ کہ اس نے اس کو اکسپین کیا بیان کیا وہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی دوا جو ہے اس لیے کھاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے دوا کھاؤ تو یہ آدمی بھی بے وقوف ہے یہ آدمی بھی تو کس کے یہ اپنے یہ اپنے اتھارٹی پر کھا رہا ہے کہ کسی باہر کے اتھارٹی پر اپنی صفیتر کھا رہا ہے ڈاکٹر اس سے باہر کھڑا ہے نا آپ سوے سکتے ہیں آزادی کا مطلب کیا ہے خدا تو بہت دور کی بات ہے اس کے ہے نا جو مضمون ہے جس کو آپ کے روشن خیالی کیا ہے اس کی یہ پہلی دوسری تیسری لین میں یہی بیان ہوگا ہے یہاں سے شروع ہے وہ اپنی بات اٹھاتے ہی آن سے کانٹ ٹھیک ہے مطلب کیا اس بات کا کہ آپ اپنی شخصیت سے باہر اگر کسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے آپ کو کوئی رہنمائی فراہم کر سکتا ہے یا آپ اس کے پابند ہو سکتے ہیں تو آپ آزاد نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ آزاد اور آپ وہ کہتے ہیں وہ تو آزاد تو دور کی بات ہے وہ کہتے ہیں آپ ابھی انسان بھی نہیں ہیں اب ابھی کیا ہے صفیح ہماری اسلام اس کو کہتے ہیں جس کو آپ کم از کم یہ مان لیں کہ اس آدمی کو سو رپیہ ضائع نہیں کرے گا اس کو مال دیا جا سکتا ہے صفیح ہماری اسلام کہتے ہیں جس کو آپ ذمہ دار بنا دیں کسی چیز کا وہ صفیح ہوتا ہے تو یہ آدمی قابل نہیں ہے کہ ذمہ دار وہ ہے کہ انسان کی تعریف پر اب پورا ہی اترتا خدا تو بہت باہد کی بات ہے نا ڈاکٹر کی بات کر ہاں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو چک رہنا ہے اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرے اپنی ویل پر اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ مجھے اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے اور اپنے فیصلے کی منعال پر اس نتیجہ پہنچے کہ مجھے کھانا چاہیے تو اس کو کھا لے تو یہ آزاد آدمی سمجھ رہے ہیں جبکہ اس نے پھر اخلاقی اصولوں پر اس کو اپلائی کیا ہے وہ کہتا ہے مثال کے طور پر گر گئے نہر میں اور وہ آوازیں دے رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے اس طرح اب وہ اگر تو وہ اس کو اس بنیاد پر بچاتا ہے کہ اس سے اللہ پاک خوش ہوں گے مجھے میرے مولی صاحب بتایا تھا اللہ راضی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی بے وکوف ہے اور اگر اس یہ بچاتا ہے کہ یار اور مجھے ہی اچھا لگتا ہے کہ اس کو بچا لوں تو پھر بچاتا ہے تو یہ انسان ہے سمجھا رہی آپ کو اب وہ کہتے ہیں کسی پادری نے کہا تھا کہ اچھی بات اللہ راضی ہوتے ہیں یہ تو ایک بہت زبردست بات ہے پادری کو بتاؤں گا میں جس طرح علماء نے بتایا تھا اللہ راضی ہوتے ہیں رسول راضی ہوتا ہے اس بات پر کہتے ہیں یہ آدمی کہے بے وکوف ہے یہ اخلاقی صدر وہ اپلائی کر کے دکھائے اس کو سمجھا رہی آپ کو ازادی کا مطلب سمجھ رہے کیا ہوتا ہے ازادی کا مطلب یا روشن خیالی کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان خود اپنا خدا ہے ہر انسان اپنا خدا خود ہی ہے سمجھائی تو مغرب جس تصور ازادی کی تبلیغ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر انسان اس لئے ہمارے استاد ہے جویرک محنساری صاحب وہ اس کا بڑا خوبصورت تجمہ کرتے ہیں مغرب نام ہے اس بات کا لا الہ الا لیکن انسان میں یہ جو ہے نا علی فلام یہ حرماق اسلام ہے یہ اہد زینی ہے یہ اہد کا ہے ہر انسان نہیں ہر شخص خود اپنا خدا ہے لا الہ الا انسان یہ مطلب ہے وہاں جویرک مہتے ہیں کیونکہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ہے آزادی کا مطلب ہاں ہیومن یہ لفظ آپ نے ہیومن سنایا نا کیا مطلب ہوتا ہے ہیومن کا یہ آپ نے خود ہی وہ جو آپ تو استاد ہے آپ کو پتا ہے آپ نے جو ناول پڑے ہیں اس میں اس میں یہ ون فسٹے سیکنڈیٹ میں وہاں انسان کے لئے کون سا پھر بولا جاتا ہے مینکائن اب تو اس کو شفٹ کر رہے ہیں یعنی پرانے ناول جو نا دو سو سال پہلے لکھے سو سال سا اس میں مینکائن کا لئے وہ انسان کو ہیومن کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو انسان ہوتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہوتا ہے اس پر یہ ہیومن ہوتا ہے سمجھائیں یعنی یہ ہیومن رائز کس کے رائٹس ہیں خداوں کے آپ نے ہیومن رائٹ چارٹر پڑھا ہے کسی نے آپ میں سے ابھی پڑھئے گا اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھئے گا وہ کیا ہوتا ہے اس وقت باطل کا جو سب سے بڑا کفر کا مطن ہے نا دنیا میں وہ ہیومن رائٹ چارٹر کے وہ وہ شکے ہیں تیس بنتی اکتیس بنتی اٹھا رہا ہے نہیں تیسے کیا سمجھائی اس نے یہ مغرب کا مطلب اب اس کو اور کھول دیتے ہیں مطلب یہ درست کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے یہ کون تیہ کرے گا خود انسان اللہ کا یہ کام ہے نا ہمارے لئے اللہ کیا تیہ کر رہے ہیں درست کیا ہے غلط کیا ہے حلال اور عرام کا مطلب ہے یعنی حلال اور حرام حلال کے نیچے دو آتی ہیں کون کو سے آتی ہیں یعنی حلال میں کم درجے کا حلال ہوتا ہے مکروح احرام اور ادھر جس میں آپ کو تھوڑی سی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے مصطحب جس کو آپ کہتے ہیں سنت کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اللہ کیا تیہ کرتے ہیں اللہ ہمارے لئے یہ ہی کرتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کیا تمہارے لئے جائز ہے کیا نہ جائز کیا درست ہے کیا غلط ہے ٹھیک ہے گویا کہ تصورِ ادھادی کا مطلب یہ ہے خیر و شر کا خالق پیدا کرنے والا خود انسان ہے سمجھا گی یہ مطلب ہے مغرب میں تصورِ ادھادی کا تو جو بچی کو کہہ رہی تھی نا آزادی شایئے وہ جن سے آزادی مانگ رہی تھی نا وہ اصولی طور پر نظریہ ادھادی کو ٹھیک مانگ رہی تھی لیکن وہ ہماری سوسائیٹی کیوں کہ اسلامی ہے مسلم سوسائیٹی ہے یہاں تو وہ تو گالی ہے نا خود نوز بلا ملزالی اگر میں خدا سے آزادی مانگتا ہوں تو اس کا مطلب سادہ کیا ہے فارغ ہو نا جو آدمی خدا سے آزادی مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے حکم نہیں لگا نا میں نے ہی نہیں حکم رہا وہ مرتض ہو گیا ان کے مطلب کوئی حکم نہیں لگا رہا مطلب یہ بنتا ہے نا سادہ سا مطلب یہ بنتا ہے مجھ میں خدا سے آزاد ہونا چاہتا ہوں تو مطلب اس وقت سادی ہے نا بس فارغ ہو گیا یہ دین سے اب وہ ہوا کہ نہیں جاہل بھی ہوتے ہیں نا اصل میں سارے عام طور پر جاہل ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کو بجاروں کو پتہ نہیں ہوتا ان میں ہم ترس کرتے ہیں نا غلام سوچتا بھی آقا کے دین سے مصیبت اس کی ہوتی ہے غلام کی اوپر کھوپڑی میں اپنا دماغ نہیں ہوتا نا وہ غلام آقا کے دین سے سوچ رہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ ہے تصورِ آزادی کا مطلب یہ آزادی کا مطلب ہے خیر و شرکہ مارک اب مثال سے سمجھا دو خیر و شرکہ مارک انسان ہے اب میں نے پہلے اتداء میں آپ کو ایک مثال دیتی اس کو میں دوبارہ واضح کرتا اکسل بین کرتا مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی کلب میں ڈانس کے لیے جا رہا ہے شراب پینے جا رہا ہے تو دونوں اگر اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو یہ دونوں خیرے ہوں گی کہ شر ہوں گے آپ اپنے نکتہ نجف سے ہیں میں آزادی کے نکتہ نجف سے کہہ رہا ہوں دونوں خیرے ہیں نا دونوں خیرے ہیں نا کیوں کہ وہ کیوں خیرے ہیں کیوں کہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اگر وہ میرے کہنے پر نماز پڑھ جاتا ہے یا میرے کہنے پر نماز پڑھ جاتا ہے تو یہ دونوں شر ہے نا سمجھا رہی آپ تو گویا کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہاں سارے لوگ آزاد ہیں تو اب مطلب جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ اس کو میں آپ کو سر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں اپنا کوئی اپنا اس اعتبار سے رائے نہیں دے رہا کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے لیکن سمجھانے کوئی عورت اگر یہ کہتی ہے کسی یورپین ملک میں کہ جس طرح سکرٹ پہننے والی عورت کو سکرٹ کی جادت ہے تو مجھے برکہ پہننے کی جادت ہو تو یہ عورت کیا کہہ رہی ہے وہ کس ایمانیات پہ کھڑی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو اس محن پہ لے جائیں وہ تو ہمارا استدلال ہے نا وہ ہم غلام اس کی کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ کس ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے اس کا کہ وہ آزادی پر یقین رکھتی ہے کس پر یقین رکھتی ہے کس پر یقین رکھتی ہے وہ مثال کے طور پر اس کو اس بات پر کوئی اطراز نہیں ہے کہ کوئی سکرٹ پہنے کیا میں اس لیے پردہ کرتا ہوں ہماری عورت اس لیے پردہ کرتی ہے کہ میں اپنی will سے اور اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت سے یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے اگر کوئی عورت اس طرح کرتی ہے تو وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے مسلمان ہے اسلام سے دور ہے ہم کیوں پردہ کرتی ہیں ہماری عورتیں کیوں پردہ کرتی ہیں اللہ پاک نے کہا ہے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے میں اس بات نہیں کہا میں مثال دیئے صرف وہ وہاں استدلال ہمارا ہے ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم پر یہ ہم ان کو جواب دے رہے ہیں بھائی اس کو یہ تو مجھے بھی حق دو اگر یہ عورت یہ استدلال پیش کرے ایک ہے ہم تو اسلام کی مناہ پر کر رہے ہیں ہماری مسلمان ہے اس میں ابھی کر رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا ہے اب ہم ستا ہے وہاں کرنا ہے سرکوزی کے سامنے فرانس میں تو پھر وہاں کیا کہتے ہیں اس کو تم نہیں روک رہا اسکرٹ والی کو تو اس کو کیوں روک رہا یہ بھی اپنی مرضی سے کر رہی ہے وہ کیا کہتا ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب جو فلسیانہ سرپک ہے وہ کہتا ہے یہ اب نارمل ہے کوئی آزاد عورت یہ سوچ نہیں سکتی کوئی آزاد عورت تو آزاد عورت یہ سوچ سکتی ہے ایسے نہیں سوچ سکتی نا آزاد وہ ہے جو نہیں سوچ رہی تو اس کو وہ کہہ رہا ہے یہ ہے تو ہم سے دھوکہ کر رہے ہو یہ مسلمان ہمیں کیا ہے فراڈ کر رہے ہیں ہم سے کوئی آزاد عورت یہ سوچ نہیں سکتی کہ وہ اس ٹینٹ میں زندہ رہے زیادہ قدر جربانہ ہوگا سمجھ رہے آپ اس کا اصلاح لے ہے اس نے کہا اصل میں تو کیا وہ عورت جو ہے وہ اس بنیاد پر پتہ کر رہی ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہی ہوتی ہے ہم یہ سرکوزی کیونکہ وہ کسی معنیت پر کھڑا ہے وہ اسی معنیت پر کھڑا ہے فرانس کا صدر اسی معنیت پر کھڑا ہے نا لا اعلیٰ انسان پر تو اس کو ہم اس کے پیٹرن میں جا کے کہتے ہیں ریلیف لیتے ہیں نا اپنے لئے صرف مثال کے طور پر جساں ڈاکٹر زاکرنائے کہتا ہے کہ انڈیا دنیا کا بہترین سکلر ملک ہے تو کیا زاکرنائے انڈیا کو سکلر دینا چاہتا ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہے کہ مجھے بات تو کہنے دی جاری ہے نا حالانکہ زاکرنائے کہتا ہے سارا مقدمہ سکلر لیتے ہیں خدا کا قائل کر رہے ہیں جو خدا کا منکر ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں خدا کو نہیں مانتا ہے یا کہ غلط خدا کو مانتا ہے جو ایک بندے کو یہ آزادی نہیں دے رہا جس خدا کو چاہے ماننے تو اس کا مطلب وہ خود مبلک اس بات کہہ وہ لیکن وہاں کس کھڑی ہو تو تو تریف کرتا ہے کہ اس کو اجازت ہے نا بولنے کی اگرچہ وہ بھی ختم ہوگی بھی شاری اس لئے آپ سمجھیں یورپ میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ بھول ہے کسی کہ یورپ میں سب کچھ کر سکتے ہیں یورپ میں اسلام کے لئے کمپین کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی کمپین سیاسی صدا پر دعوت وہ تو دے لیں آپ جس میں کچھ نہ ہو نمال پڑھ رہا ہے دو نمال پڑھنے والے کے دنے وہ سکین سمجھے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کھڑ گا اسی طرح جو برکہ پہنے والے اس کا اسطلال غلط ہے نا گزارش ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمیں فراد کر رہے ہیں یہی ہے نا آپ دیکھنے مسئلہ ہے کم کو کم اس کے خدا کو وہ مان چکا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کھڑ گا اپنی مرضی سے وہ مرضی بنائے ہیں مصال اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ جو ہے رس فرانس کا در وہ جنون سیکلر بھی نہیں ہے مطلب یہ ہوا نا اس کا اگر وہ برکہ نہیں پہنے دے رہا نا تو وہ جنون سیکلر بھی نہیں ہے نا بھئی آپ کے ساتھ میں برکہ پہنے کا نام ہے یہ برکہ نہیں یہ اسی پر میں مصال دے رہا ہوں وہ کیوں روک رہا ہے انتباق کریں نا پوری شریعہ اس پر ہم اتراز یہ کریں گے فلسفیانہ سطح پر کہ وہ جنون سیکلر بھی نہیں ہے جنون سیکلر کو اتراز دیونا چاہئے جنون سیکلر کو لہذا امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے فرانس میں جسرا جنمن میں مسئلہ نہیں ہے انگلینڈ میں یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں مسئلہ نہیں ہے یہ نا وہاں پہنے کو پہنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں وہ تو لگا رہی وہ کیوں لگی ہوں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں وہ اس نے لگائی ہے کہ جو عورت برکہ پہن کے باہر نکلتی ہے وہ صرف برکہ پہن رہی ہوتی ہے وہ دعوت دے رہی ہے برکے کی اس کو تو خطرہ نہیں ہونا یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھے اور خود اس پر خوش ہو جائے اور خود خوش ہو جائے تو اس کو در آسل اسلام کی شعار سے ہے میں نہیں نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے اس کا ڈر یہ ہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اس مسئلہ یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دعوت دے رہی ہے شاعر ہے اسلام کا عورت ایک سو ننگی عورتوں میں ایک پورا پڑھدہ کر کے جو علیوی نظر نہیں آ رہی ہے وہ کیا بتا رہی ہے تم گھٹیا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ میں اسی فرانس میں اسی مول میں جب اس پورے ہجاب کے ساتھ سندہ رہ سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں رہ سکتی ہوں اصل میں وہ اس لئے رکھتے ہیں اس سے اسلام کی ہر چیز دعوت ہے یہ تبدیلی جواز اللہ پتہ کیا کرتے ہیں شیخ اصل میں نا یہ لکھتا کھڑا سندہ کریں سوال کریں اس کے نظریہ میں مذہب تو کوئی رہا نہیں یعنی ننگے پانک کی طریق اچھی چیز ہی ان کے ہاں یہ ہے کہ خدا اپنے خود کو بنے تو جو خدا بذاتے خود اپنی 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 سوسائی کی اپنا پورا نظریہ کر رہا ہے تو اس کو بھی اسے اپنی شیئر کرنا چاہیے اس کو بھی اپنی اصل تو مدد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی جوائی ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں لی رہا اپنی بردی سے لی رہا ہے تو اب آپ کہنے ایک لفظ سے کہ وہ سیکولر نہیں ہے جنمن سیکولر نہیں ہے اصولاً یعنی اگر وہ بریادی موالک اگر وہ اس پریڈنٹ پر نہیں آ رہے تو وہ آ کون رہے ہیں میں اور بات کر رہا ہوں میں اصل میں مسئلہ یہ کر رہا ہوں جو ماتھا رہا تھا تو وہ ماتھا دید 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 وہاں کے بھی خلاف ہیں اب وہ یہ اس کے سامنے صرف اسطلال پیت کرتے ہیں کہ اگر اس کو ایسا لباس پہننے کیا ہے تو مجھے ایسا کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فرانس کے صدر کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو برکہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے اس کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو اس وقت اس کا پوٹینشل دشمن ہے یعنی امکانی جو دشمن اس میں پاور ہے مغرب کو کھا جانے کی وہ صرف اسلام ہے اسلام کی کسی چیز کو پنپنے دی دے گا وہاں سمجھا رہی ہے حتیٰ کہ اسلام والوں کی جمہوریت کو بھی نہیں پنپنے دیتا وہ یہ اس کا مسئلہ ہو رہا ہے میں تو صرف آپ اس نکتہ مدر کو سمجھا رہا ہوں ازادی کو یہ مغرب کا ہمارے بارے میں رویہ کہہ ہے وہ تو ہر جگہ تزاد ہے اس کا وہ تو ہر جگہ تزاد ہے مثال کے طور پر یعنی وہ کھڑے ہی تزاد ہے مثال کے طور پر اگر افغانستان کے لوگ تالبان کی حکومت بناتے ہیں مثال دے رہا ہوں تو وہاں تو سارے چڑھ جاتی ہیں وہاں تو کوئی بات اور سعودیہ میں بادشاہت کوئی قائم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک کیتے رہو سعودیہ بادشاہت ہے نا تو یہاں بھی کونر کیا کیا ہے امیر المنس کو بنایا امیر المنس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمارا امیر ہے اسلام تو سعودیہ عرب میں بھی ہے نا اور یہاں بھی اسلام ہی تھا تو یہاں کو اس کے قبول کونی امام کو قبول ہے مطلب یہ ڈبل سرنڈر ہے نا ہر چیز میں تو وہ اصل میں اس وقت مغرب یہ سمجھتا ہے اسلام کے بارے میں جس کو اس کا خطرہ ہے وہ آپ سے ہے صرف اس کی وجہ باقی دنیا کے سارے مذاہب جو ہیں انہوں نے اس سے علمی صدب اتحاد کر لیا عملی صدب پر نہیں علمی صدب پر اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جس نے ابھی تک دنیا کے کسی باطل سے علمی صدب پر اتفاق نہیں کیا مثال کے طور پر آپ جو پہلے جتنی بات کر رہے تھے نا آزادی کی ابھی اگر میں آپ سے وہ پہلا سوال کروں آپ میں کوئی آزادی کا قائل ہے سنائے پہلے آپ ساری قائل تھے یہ جو اگر آزادی آپ کو بیان کی ہے مغرب کی آپ میں کوئی شخص سوڑ بھی سکتا ہے وہ آزادی آزادی کا قائل ہو یا آزادی کی دعوت دے یا آزادی کو اختیار کریں بیٹا آپ سوال کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت اہم بات ہے کہتے ہیں دنیا میں صرف دو تین فیصل لوگ یہ سمجھتے ہیں حسین شیخ کے ازادی چاہیے یہ چاہتے ہیں تو اسلام کچھ سمجھتے ہیں اپنے خلاف ان کو دو تین پرسن میں ابھی آتا ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہ بہت اہم بات اچھا یہ سب سے پہلے آپ نے کہا ہے دو تین فیصل لوگ آزادی چاہتے ہیں کہاں پر پاکستان میں پوری دنیا میں اتنے چاہتے ہیں اچھا پوری دنیا میں اتنے لوگ جاتے ہیں کون اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں عملی طور پر پوری دنیا کے کسی ملک میں اسحائیت ہے پبلک آرڈر میں چارٹر کے مراد ہے ایک آپ کو چارٹر بنائیں گے تو آپ کو اسلام سے موں گے لیا ہونا یہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ پوری دنیا میں پبلک آرڈر میں پبلک آرڈر مطلب ہے گھر سے باہر یعنی میری شخصیت سے باہر یہ پبلک آرڈر ہے اس لئے مگری میں جو بچہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا کھاتا ہے آپ صرف اس چھے فٹ میں ہیں بچہ بھی آپ کے ساتھ نہیں بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سیاسی سطح پر پوری دنیا میں کسی جنگہ عیسائیت ہے اس پر بھی ہم آتے ہیں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو پرسند لوگ یہ چاہ رہے ہیں یہ آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پچھلے یہاں ستر سال سے جو نظام زندگی عملن رائج ہے ان نظام زندگی کے عملن رائج میں کتنے پرسند لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں نظام زندگی نہ ہو اب وہاں کو چھوڑ دیں نہیں میں اور بات کروں ہم اس پہ نہ جائیں تفصیلات پہ مثال کے طور پر آپ کی سوسائیٹی میں یہ میں کسی دن بیان کروں نا اس وقت کہ اسلام کی سوسائیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھا ہم بھی نہیں چاہتے نہیں چاہ رہا نا مولویوں کو کتنا ملتا ہے جو حالانکہ وہ اب اسلام کا دعوی نہیں کر رہے وہ کہنے صرف اچھے لوگ آ جائیں اگرچہ خطرہ ہے کہ وہ زیادہ سرف کریں گے تو مورڈنزم دنیا میں جلدی غالبہ سچے لوگ کریں زرداری بھی یہ چاہتا ہے نا جی اگر تو اس کے رفتار علماء سست کر دیں گے تھوڑی سی اتنا فر فائدہ پڑھتا ہوتا ہے تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں دو تین پرسن لوگ چاہ رہے ہیں بھائی دو تین پرسن لوگ نہیں چاہ رہے ہیں دو تین پرسن لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نظام کو نہیں ہونا چاہیے یہ ریچوپ نے اُلٹ بیان کر دی مثال کے طور پر امریکہ کو کیوں مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہاں ساری ازاد ہیں ایون انڈیا میں مستہ کیوں نہیں ہوتا اب مغرب کو بیٹا سمجھتے نہیں ہے نا میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ اگر یہی آزادی مارچ امریکہ میں ہوتا ہے تو وہاں کوئی مستہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا نہیں 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 وہ اتجار تو کر سکتے ہیں نا نہیں نہیں میں گزارشیں کر رہا ہوں ندیل کو ختم نہیں کر رہے لیکن آپ نے آزادی مارچ کے خلاف پوری دنیا میں کتنے اتجار ریکارڈ ہوئے ہیں بھائی یعنی سمجھیں وہ اس دیئے نہیں کر رہے وہ سارے آزاد ہیں اب وہاں طریقے اور قسم کی چڑھ رہی ہیں وہ بتاؤں تو آپ کے ہوش ہڑ جائیں وہاں پھر چڑھ رہے ہیں آپ کی ہیں آپ کی خلاف پچھا سکتے ہیں آپ کی خلاف پڑھ رہے ہیں آپ کی خلاف پڑھ کے ساتھ کی حوارت ہے اسلام مطابق کو اپنایتا ہے اسلام اپنی جنرلکی کا کوئی شعبہ بھی نیسان اپنے نگی کا نوان اک مالک رکھن دیوستی ہے سوٹ بلو کی چیلی اتابا یہ ایک انڈیویل لائف اور فوجیلی لائف اور اکرمہ لائف ہے تو اس کا ہمارک کرنی اس نے ایسا روڈا ہے جبکہ بارکی جو اس آئیے سے ہے موسیقی سوالی 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 ہم پرسنل میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں نا یہ وقت میں تو میں لگتا ہے کہ یہ تصوری آزادی کو ہی بات چاری تھی تو کوئی سمجھ آئی آزادی کیا ہوتی ہے اس حوالے سے اگر آپ کے کچھ وہ سوالات ہوں تو آپ رکھیں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں سبحانکاللہ دو چیرے نا میں آج پستان پر رکھوں ایک تو یہ ہے کہ باہمیں اسرے حاضر میں بس انہیں اکیلی تعلقات ہوگا ہے تبیر کہ ہم ابھی تل کا ترکایت فائلی ہے ہمارا حاضر کا کسی ہے باہمیں اس مدرک کا جو خاصہ نا شہر شہر کرتے ہیں ایک تو باہمیں اسرے حاضر ہونا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شمیت کے تنادر باہمیں اس کو ہٹا دیا اس نے انٹرنیشنل ہومر آئٹس کورٹ میں کیس پٹ کر دیا کہ مجھے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے حکومت نے تو مجھے واپس کیا جائے اور مجھے تو ہومر آئٹس میں میں ایک ڈیموکریٹک وزیر آدم تھا مجھے کیوں ہٹایا گیا میرے حکومت وہ ختم کی گیا تو ہومر آئٹس کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ آپ کی حکومت کو فوج نے ٹھیک گرایا ہے کیونکہ آپ سکلے زرم کے تھیک بن رہے تھے لہٰذا حکومت نے ٹھیک کیا ہے فوج نے ٹھیک کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ڈیموکریسی یا جمہوریت بھی وہی چاہیے جو نتیجہ تن لیبرلزم کو یا ان کی جو ڈاکٹرائنز ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کو دنیا میں وجود بخشے سمجھا رہی ہے لہذا ایسی کسی جمہوریت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا لیبرل اگر کوئی جمہوریت قائم کریں تو اس کو قبول کیا جائے گا اسلامیس لگر کوئی جمہوریت قائم کریں تو اس کو قائم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسلامیس بارحال اگر وہ کچھ بھی نہ کریں صرف ریشوت ہی نہ لیں تو تو نتیجہ تن کس پر اعتبار بڑھے گا اس دین پر کہ دین والے لوگ اچھے ہوتے ہیں یعنی وہ کیا کہا تھا چیپ جستس نے کہ اگر وہ جو یہ سادکو مین والی شک کیا ہے باسٹ تریسٹھ ہے باسٹ تریسٹھ ہے کہ لگائی جائے تو کون بچے گا صرف سیاست دانوں میں کیا مطلب اس بات یہ ورث ہے سراج الحق کی اور اگر سراج الحق آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہی چور مزاری چلتی رہ گیا کچھ کرے گا نا دین والوں کو لیے کچھ کرے گا سب کچھ لیے کرے گا تو نتیجہ تن اعتبار کس پر پیدا ہوگا تو وہ تو سوسائیٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ آنے دیتے ہیں آپ کو اس لیے میں بھی یہ کروں گا اگر میرا نظام دنیا میں قائم ہوگا تو میں اس حاکم کو اسلام جو ہے میں تو کچھ نہیں ہوں نا اسلام بھی اسی کو امارت میں رہنے دے گا جو نتیجہ تن اسلام کو غالب کرنے کا ذریعہ بنے گا لہٰذا جو ہے یعنی مجھے نہیں پہتا کہ ہمارے اسلام اس کیوں اس وقت بھی ہم اس کو بہت لمبے لیول پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ فائد ہیں لیکن یہ تیہ ہے پاکستان کی حد تک کہ یہاں کسی مولوی کی حکومت کبھی نہیں آنے یعنی جو متحدہ والسی عمل بنی تھی پہلی دفعہ اس سے زیادہ طاقت ان کو کبھی بھی نہیں مل سکتی اور اس وقت مشرف نے خود بولانا اور قاضی صاحب کو بلا کے کہا اگتا امریکہ نہیں ماندہ کہ آپ دیر ازم بنے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اور آپ کو مجھے کتنے ووٹوں سے رہے تھا اس کو ایک ووٹ سے رہے تھا سمجھے ہمیں سمجھنا چاہیے تو دو سطح پر کام کرنے کے ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو مغرب کے حوالے سے اویر کریں جس طرح کاری صاحب نے اکترمان کیا ہے نا آپ بیٹھے ہم ان کو اویر کریں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرہ میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ساتھ سیاست میں بھی استعالیں اس حد تک کہ ہم وہ لبرالزم کی جو یہاں پھیلنے کی ترسیل کی آنے کی اس سلاب کی اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹے ڈالتے رہے اینٹے پھینکتے رہے تاکہ پانی رک رک کے آئے علماء کے مثال کے طور پر آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو یہ غلو کا پاڑا ہو رہا ہے اس وقت دینی مزارس کے حوالے سے اگر مولی فضل و رمان اور اس کی ایک صریعت سمجھ میں بیٹھے ہوتی یہ پوسیبل تھا وہ کسی چیز کو دفاع کر رہے ہیں نا وہ کھڑی ہے جماعت کے سپر اس وقت انہیں کیا کیا سارے وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ کر سکتا تو ان کو سمجھ سے باہر کر دی اب مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں سمجھ آئی یہ کچھ فائد ہوتے ہیں ہر چیز کو وہ بڑے کیلوز پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ مطلب احسن میں جو آپ کو آت کر ہے چلنے جی ہم آتے ہیں اپنے سے تو یعنی آزادی پر کوئی سوال تصور آزادی اگر سمجھ آ گیا تم آگے چلیں کہ مغرب میں تصور آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاری جا کہیں امریکہ کی بات کونس یہ بات ہے اصل میں وہ یہ ہے ایک اچھا سوال ہے کہ ریاست نے جو اتنا بہت مضبوط ہماری جو ریاست ہے اس وقت وہ بہت کمزور قسم کی ریاست ہے یعنی ہم سارا کچھ اس وقت یعنی ریاست کے اصول کو ہم یہاں جس طرح بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ سکتے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کوئی پوچھ رہا ہے ہم نے کسی نے ماؤس نہیں بنا ہوا ہم نے کوئی سوشل امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا کمزور ریاست ہے ہماری ان کی ریاست بہت مضبوط ہے اصل میں نکتہ نظر یہ ہے کہ فلسفیانہ سطح پر جو انہوں نے کہ ہم اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کچھ آزادیوں کو قربان کریں گے جو علمی نکتہ ہے وہ کیا ہے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آزادیوں کو کیا کریں گے قربان کریں گے اور وہ قربان وہ ہم کسی خدا مذہب کے سامنے نہیں قربان کریں گے ہم وہ کریں گے ریاست کے سامنے کس کے سامنے ریاست اور آزادی کے اصول میں اصل میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ آزادی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز کے کرنے میں سوچنے میں سمجھنے میں آزاد ہیں جب تک آپ کی آزادی کسی دوسرے کی آزادی کو ختم نہیں کر رہے آپ بھی آزاد ہیں میں بھی آزاد ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں گے لیکن جو کلب میں جا رہا ہے تو سب گربان پھاڑ لاؤ تو یہ آزادی آپ کیا کر رہے ہیں اس کی ختم کر رہا ہے اس طرح ایک شراب پینا چاہتے ہیں مجھے سے پیئے ہیں لیکن شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتے کیوں اس سے وہ سارے جو گاڑی چلا رہے ہیں پھر وہ نہیں چلا سکتے ازادی کی حد کیا ہے نا تاریف کرتے ہیں باقی آزادی کی ابھی تک کوئی تاریف ہی نہیں کی جائے کہ آزادی ہوتی کیا ہے یعنی آزادی حاصل کیسے ہوگی اب وہ کہتے ہیں آزادی حاصل ہوگی پابندیوں کو توڑتے رہنے سے مسلسل پابندیوں کو توڑتے رہنے سے آزادی ہوتی ہے لیکن ہم اس آزادی کے حصول کے پوسٹ اور نسط تنقید ہے مغرب پر ساری وہ اصل میں وہ تنقید ہی یہ ہے کہ وہ جو آپ نے آزادی کا میں خواب دکھایا ہمیں تو مل نہیں دی رہی ہم تو اور قید ہو گئے پہلے ہم قید کسی مذہب کہتے ہیں اب ہم ریاست کے قید ہوگے نہیں اب تم چھینک بھی نہیں سکتے آج چھینک سکتا ہے آج کل یہ آزادی ہے نا آئے تو چھے مینے سال پہلے تجھنا مردی چھینکو ہونٹ دی چھینکو وہ اپمین ہے دیکھا بہت دوستوں نے بتایا کہ وہ عرب میں کسی نماز میں کوئی بندہ چھینکو ساری جماعت ہی پیسے چلے گی ہم سب کو چھینک آگی پیشے ساری جماعت چلے گی تو یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے انہوں کے یہ کہا ہے کہ اب آزادیوں کے حصول کے لیے آپ کو کیا کیا جائے گا آزادیوں کو کچھ قربان کرنا پڑے گا تو آزادی کی تحریف یہ ہے کہ آپ آزادی اس حد تک کریں گے کہ دوسرے کی آزادی خلل میں نہ آپ کے پڑے دوسرے کی آزادی آپ دوسرے کو بھی آزاد دنائنے کا حق دیں سمجھا جی ایک تو یہ آزادی تو دوسرا پھر یہ ہے آزادی کے حصول کے لیے کچھ آزادیوں کو قربان کیا جائے گا کچھ آزادیوں کو قربان کیا جائے گا اور وہ قربانی آپ سے کون لے گی ریاست سمجھا رہی لہذا ریاست کی طرف سے دی جانے والی جو قربانیاں ہیں اس لیے میں آپ کو مزید سمجھا دوں یہ بات آزادی پوری امریکہ میں اب تو انڈیا میں بھی آزادی پورے طور پر اصولاً رائج ہو چکی ہے ہمارے ہاں تو ابھی مذہبی سوسائٹی ہے اس لیے اب یہ نہیں ہوا ہو جائے گا ہمارے آپ کو پتے ہیں ہمارے آئین میں موجود ہے یہ پہلی تین شکے یہ ہیں اگر آئین کا مصدر پڑھا آپ کو پڑھا دوں گا ہم تصور آزادی کو اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کریں گے possible ہے possible ہے کیونکہ یہ اسلامی سٹیٹر اس لیے انہوں یہ جو ہومر رائٹ کا چارٹر ہوتا ہے اس کے یاد رکھیں ہر وہ ملک جو اقوام متحدہ کا ممبر ہوتا ہے ممبر ہوتا ہے نا ہر جو ملک ہومر رائٹ چارٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے آئین کا غیر متبدل حصہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ہومر رائٹ کا چارٹر جو ہے ہر وہ ملک جو اقوام یو این نو کا ممبر ہوتا ہے اس ملک کا جو آئین ہے اس میں پورے ملک کے آئین کو جس چیز کو اخلاقی سطح پر حاصل کرنے کے لئے بنایا جائے گا وہ وہ ازادیہ ہیں جو ہومر رائٹ فہم کرتا ہے یادہ کسی بھی ملک کا غیر متبدل حصہ جس کو چینج ہی کبھی گیا جاتا ہو صرف ہومر رائٹ چارٹر ہوتا ہے پتہ ہے آپ کسی بات تو اب جو ہومر رائٹ چارٹر پر جو قانون بنے گا وہ نتیجہ تن ہومر رائٹ چارٹر کے حصول کے لئے بنے گا نا مثال کے طور پر ہم اپنے جتنے بھی قوانین اگر بنانے کے لئے ہم قرآن و سنت کا نفاظ کریں گے جو بھی ہمیں کچھ ہوا قرآن و سنت سے اسطلال کریں گے ٹھیک ہے جی اور ہمیں ہم کس چیز پر کمپروبائز نہیں کرتے ہیں قرآن و سنت پر وہ قرآن و سنت میں آگئے وہ کیا ہے فائنل ہے اس طرح کسی بھی اس میں وہ جو حصہ ہوتا ہے نا وہ اس پر کوئی کمپروبائز نہیں ہوتا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے سارے ملک رفتار تھا لیبرل ہوتے جا رہے کیا ہوتے جا رہے پاکستان آج سے جو بیس سال پہلے زیادہ لیبرل تھا کہ اب آج زیادہ لیبرل ہے سعودی عرب آج سے بیس سال پہلے زیادہ لیبرل تھا کہ اب پوری دنیا کے ہر ملک کی یہی ریشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نتیجہ تن وہ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے کسٹیشن کا عمل مسلسل چلتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اب بلکل لیبرل ہو جاتے جب موڈن ہو جاتے چلیں ٹھیک ہے جی تو سمجھے آزادی اب ہم باقی دونوں جو ہیں وہ اس سے جڑو ہیں اگر آزادی کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ بہت اہم بات ہے لہٰذا انسان جو ہوتا ہے وہ ہیومن نہیں ہوتا اور جو ہیومن ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا سمجھیں یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہوں مسلمان میں جو یعنی ہمارے ہاں انسان کا جب ترجمہ آپ اسلام میں کریں گے تو کس سے کریں گے لفظ عبد عبد لفظ ہے نا جی تو یہ ہیومن جو ہے یہ اس کا متزاد ہے ہیومن عبد کا عبد کا یعنی عبد کونسا ہوتا ہے وہ آدمی جو اللہ رب العزت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصل مانتا ہے اس کے لئے سرنڈر کرتا ہے ہر سطح پر ہر سطح پر ہر سطح فکر سوچ جذبہ ہر چیز سطح پر وہ عبد ہوتا ہے اور جو یہ جو خدا کو باہر سے بانتا ہے اور ہیومن وہ ہوتا ہے جس کا خدا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ خود ہی خدا ہوتا ہے لہٰذا ہیومن ہم استعبال تو کرتے رہتے ہیں یہ اسطلاح ہے یہ عبد جو ہے یہ اسطلاح ہے کہ لفظ ہے جو لفظیں انسان کا معنی ہے کہ عبد کا بھی وہی ہے اسلام میں انسان کی تعریف عبد ہے کیا تعریف ہے عبد کے علاوہ کوئی تعریف ہو سکتی اسلام میں انسان کی اس لئے اسلام میں میراج یہ ہے کہ کوئی بندہ سب سے بڑا عبد بن جائے اس لئے اللہ کے رسول کو جتنے بڑے عزاز دیے گیا نا قرآن پاک میں وہاں خطاب عبد سے ہے وہ تو اس کی وہ ہے نا بیان کرنے کے لئے ہیوانی تقسیم کو عبد ہے نا اسطلاح ہے دیکھو قرآن نے کہا ہے کلمے میں آپ کیا پڑھتے ہیں اشدو اللہ علیہ اللہ وشدو انہا محمد عبدو یہ عزاز اللہ کے رسول حقوق الانسانیہ تمہارا تکیل ہے نہیں یہ تو لبرل اسلام یہ تو نہیں حقوق الانسان ہمارے بہت سارا علماء اس پر لکھ رہے ہیں اسلام میں ہومن رائٹس چلے بارال یہ الگ بحث ہے الگ اس پر کریں گے ہومن رائٹس کی طرف چلے گی بات تو پھر اور تو اس حصہ تک سمجھ لیں ٹھیک ہے جی یہ بنیادی طور پر یہ ہومن وہ ہوتا ہے جو ایک آزاد انسان ہوتا ہے ہومن کون ہوتا ہے اور آزاد کس بنیاد پر اس تصور پر جو ہم نے پچھلے گھنٹے ڈیٹ میں بیان کیا ہومن اسے کہتے ہیں یعنی ہومن عبد نہیں ہوتا جو اپنا خدا خود ہوتا ہے یہ زیادہ اثار ہے قرآن نے اس کو بیان کیا تو وہ یہ فرائی تمیتغل الہو ہوا جب اپنا خدا خود ہوتا ہے تو اپنی خاش کی خدا ہوتا ہے لیکن میں اس لیے وہ آپ کی ٹرم نہیں لے رہا قرآن نے وہی بیان کیا میں ذرا واضح کرنا چاہ رہا منہ وہ ہے وہی اس کو واضح کرنا چاہ رہا تاکہ ہمیں ایک لفظ یعنی یعنی مورن نظم میں انسان اپنا الہ خود ہوتا ہے اپنا الہ خود ہوتا ہے چلیں جی دوسری جو بنیاد ہے اب آپ کو سمجھائے گی وہ ہے تصور مساوات یہ غلط ترجمہ ہے اس لیے ہمیں لفظ تصور سا ضرور رکھا ہے تاکہ آپ کو اس کو انگلیس میں کہتے ہیں ایکویلیٹی کیا کہتے ہیں ایکویلیٹی ڈیکٹرائن آف ایکویلیٹی جی تصور مساوات مساوات پر پہلے میں نے آپ سے ابتدائی سے گفتگو پہلے کی ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مساوات جی جی علماء اکرام برابری کیا مطلب برابری کا اسلام مساوات کا مذہب ہے کہ نہیں اسلام سے بڑا کوئی مساوات کا قائل ہے دلائل دیں اس پر علماء اکرام جی اور قرآن سے یہ تو مساوات کی زید کی دلیل ہے متقی بڑا ہوگا باقی چھوٹا ہوگا یہ تو مساوات کی زید ہے مساوات کی زید ہے مساوات کی زید بار سے ایک بندہ جو کرتا ہے اجر تو اس کو دس ملتے ہیں اور ایک کو ستر ملتی ہیں یا عدل کی دل سے مساوات کا نہیں مردوزن میں نہیں ہے یہ میں کرتا ہوں بات میں بیان پوچھتا ہوں یہ چاہا رہا ہوں کہ ہم بھی مساوات کا رفض بولتے ہیں وہ کس معنی مجھ سے معنی ہوتا ہے ہمارے میں تجھرے اتنا پوچھ رہا ہوں مغرب کا بات میں بیان کرتے ہیں تنمائے انسان برابر ہے اللہ کے رسول کی معروف حدیث ہے حجات البدا کے موقع پہ آپ نے کیا فرمایا تھا عجمی اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہے گوھرے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے انسان اپنے کے رائش کے بات سب بہت ہے لیکن انہیں کے بات سے کسی کے بات کیا ہے یہ تو مغرب کا سوبر ہے نا میں مشرق اپنا پوچھتا ہوں اسلام کا کیا ہے جو آپ بولتے ہیں نا اسلام ایک مساوات کا دین ہے مساوات کو آپ پڑھاتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا بھائی برابر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ مغرب کا تصور بھی ہمیں نہیں پتا اور اپنا بھی نہیں پتا تو یہ بات سمجھنے کی ہے نا اس کا مطلب ہے ہمیں دونوں نہیں سمجھو تو اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر یا جنسیہ کی بنیاد پر نیشنلٹی کی بنیاد پر زمین کی بنیاد پر کسی کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہوگی ایک کا کالا رنگ اور ایک کا سفید ہے تو یہ نہیں کہ یہ سفید والا اچھا ہے اور کالے والا برا ہے ایک عجمی ہے وہ صرف عجمی ہونے پر ایک عربی عربی ہونے پر عجمی عربی اچھا ہوتا ہے عربی سے یہ بنیاد نہیں ہے صرف یہ مطلب اس بات سمجھا گی جو آپ تصور مساوات کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے مغرب میں اب مغرب کا تصور مساوات کیا ہے اس کو سمجھیں آپ یہ جو آپ نے پہلے یہاں دوست نے بولا ہے کہ وہاں انہوں نے انہوں نے بولا ہے وہ مرد و زن کی مساوات چاہتے ہیں کس چیز میں مرد عورت بن جائے عورت مرد بن جائے کیا مساوات چاہتے ہیں کیا مثال کے دور پر اگر مرد ڈائیور بن سکتا ہے عورت بھی بن سکتی ہے مرد نقصہ چلا سکتا ہے عورت بھی بن سکتی ہے اچھا مرد جو وہ جواب کرنے جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا سب سے زیادہ بیوی پوچھتی ہے اس کو یہ کہتا ہے مغرب وہاں تو دوسری شادی کی جازت نہیں ہے مرد کو آپ کو پتا ہے اگر کوئی مرد کسی ایک عورت کے شادی کرنے کے بعد دوبارہ اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا جاتا ہے اس کو دینی پڑے گی پہلی کو وہ اس کی بیوی بھی نہیں رہے گی اسلام پہ تو دراز کرتے ہیں ہم ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں ہماری یہ سمجھے کی کلاس ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی بات اس پہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں مساوات مرد و زن کے قائل ہیں کسی پہ مساوات چاہ رہے ہیں چلیں مثال کے طور پر جو ہم بیان کر رہے ہیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں اس پر بنیاد رکھی جائے ممکن ہے میں آپ کا ذہن پہلے زیادہ کچھ چیزیں ہوں تاکہ کچھ چیز کیلئے رو جائے ٹھیک ہے چلیں آگے پھر چلیں میں بتاتا ہوں تصور مساوات کا مطلب کیا ہے یہ تصور ازادی کا مطلب اگر آپ سمجھ گئے نا مساوات آپ خود بخود سمجھ جائے گی ہم نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا الانسان ہر اس دنیا کا کوئی خود یہ کیوں یہ مانگے انہوں نے اچھا وہ آپ جرا کرنا چاہے اچھا اب باقی جن لگانے 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 اچھا لا الہ الا ریاست تو ڈرگن ہے یہ ہوتی ہے ریاست کی طاقت حالانکہ ہمیں دیکھ نہیں رہی اور ہم ڈرگنے سارے تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تصورِ ازادی کو سمجھ گئے نا ازادی میں ہم نے یہ بتایا تھا اس دنیا کا ایک ہی معبود ہے وہ انسان ہے وہ کون ہے اور ہر انسان اپنا خود معبود ہے ہر انسان اپنا کہے خود خدا ہے تو انسان خدا ہے نا لہٰذا اس خدائی میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ کوئی خدا بڑا ہے کوئی خدا چھوٹا ہے کسی کو خدا بننے کا حق ہے کسی کو خدا بننے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی اپنا خیر و شرط ہے کر سکتا ہے کوئی اپنا خیر و شرط ہے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کوئی اپنا رہنما خود بن سکتا ہے کوئی اپنا رہنما خود نہیں بن سکتا اس میں مساوات ہوگی سمجھائیے آپ کو مساوات کا مطلب کیا ہے تصورِ مساوات کا ایکوالیٹی کا مطلب یہ ہے صرف نہ جنس کی بنیاد پر نہ نسل کی بنیاد پر نہ جگرافیہ کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر کسی بھی انسان سے یہ تصورِ خدای چینہ نہیں جا سکتے سارے خدا برابر ہیں سارے خدا وہ عورت ہو مرد ہو وہ کالا ہو وہ گورا ہو وہ پاکستان کو وہ انگلینڈ کا ہو جو بھی سارے خدا کیا ہے یہ مطلب ہے تصورِ مساوات کا اب جو آپ کہتے ہیں نا عورت وہ کہتی ہے مجھے حق ملنا چاہیے برابر تو اس کا مطلب اصل میں عورت کا نہیں عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ خدا ہے نا اپنی خدا عورت ہے کہ بندہ اس کا ازادی کے نکتہ در کے مطابق تو خدا کو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو یہ کر یہ نہ کر یہ مسئلہ ہے اصل میں خدا کو کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو باپ الگ خدا ہے بیٹا الگ خدا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ میرے چھے فٹ کے جسم کے باہر میری حکومت ختم ہو گئی ہے یہ خود خدا ہے جو میرا بیٹا ہے میری بیٹی خود خدا ہے میری بیوی بھی خود خدا ہے سمجھ آئے رہی اسلام میں مساوت ہوتی ہیں سبحان اللہ کیا مطلب اس بات کا یہ نبی اور امتی برابر ہوتا ہے صحابی اور میں اشرا و اشرا و عام صحابہ بدری اور باقی تو مساوت کس کی بات کریں آپ مغرب میں یہ نہیں ہے بھائی بتائیں دلیل نہیں نہیں مغرب میں نہیں مطلب یہ ہے وہ خدا اس پر اپنی خدا ہی چلا سکتا ہے تو پھر خدا درجہ کس بات کا زیادہ ہوا وہ کس لئے اس کا رتبہ ہے کس لئے ہے اس کا رتبہ کس کے اوپر ہے رتبہ اس کا اپنے اوپر یہ بھائی نہیں دوسروں پر ممتاز ہونے کا مطلب یہ ہے وہ سوسائیٹی میں مرتبے کے دلیل سے بھائی منتی زیادہ ہے لیکن اس کی خدا ہی کسی اور پر چلے گی تو پھر کیا برابری ہوگی نمونہ اصل میں جب اس فکر کو سمجھنے تو ہو جاتا ہے بسال کے طور پر یہی جمہوریت کی دلیل ہے سمجھا گی جمہوریت ان کا نظام ہے نا اس میں جو ابھی کہہ رہے تھا نا سب کا ووٹ برابر ہے یہ صرف ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے جو آدمی بالک ہے جو جس کو وہ سمیتے کے انسان ہے ہر آدمی اپنی تنظیم بنا سکتا ہے جو آدمی جس چرا کا چاہے کاروبار شروع کر سکتا ہے اس پر کوئی مبندی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ہر سطح پر ازادی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آدمی جس طرح کی جو ووٹر ہے نا یہ اپنی تنظیم بنا ہے اس کو روک لے گی اکومت روک سکتی ہے ہر آدمی الیکشن میں ممبر بن سکتا ہے یہ میں بن سکتا ہے یہ نہیں بن سکتا ہے سارے ایک والے ہیں کیونکہ ہر خدا کو اپنی خدائی کے اظہار کا حق آسے یہ مطلب ہے اصل میں وہاں مساوات کا وہ جو بڑا ہوتا ہے نا وہ بڑا اسی طرح آرش ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کار تو نہیں ہے مثال کے طور وہ بڑا اپنے بچے کچھ پیٹ مار سکتا ہے نہیں مار سکتا ہے اس کی بڑائی کدھر گئی اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ تم اس چھوپ میں جاؤ گا اس میں نہیں جاؤ گی آپ کا جاؤ گی تو تمہارا ہی ہوگا وہ روک سکتا ہے اس کی بڑائی کسی پر بھی نہیں ہے دوسرا بندہ تو چھوڑ دے نا اپنے بچے پر بھی رہی ہیں بھائی وہ حکم نہیں چلا رہا ہوتا حکم کا مطلب کیا ہے وہ میرے لئے درست اور غلط ہے کر سکتا ہے مثال کے طور پر آپ میں آپ کا باس ہوں میں نے آپ سے میرا کونٹیکٹ ہوا ہے کہ آپ نے آٹھ گھنٹے یہ کام کرنا ہے یہ تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کے اس سے پیسے لے رہا ہوں نا وہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے تم داری رکھ کے آؤ وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں قرآن پاک سننے آگا ہے گانے نہیں سننے یہ میری خدائی میں دخل ہے یہ نہیں ہو دے سکتا اس سے کیا ہوگا میری خدائی متاثر ہوگی تو مساوات کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے آزاد ہیومن جو معاشرے میں زندہ ہیں وہ سب برابر ہیں اب مثال کے طور پر جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اے حیری جو ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنگی پتے گنوں گا اور عبداللہ جو ہے وہ کہتا ہے میں ساری دنگی نفل پڑوں گا یہ دونوں برابر ہیں یہ برابر کی خیر ہے دونوں کے لئے کیونکہ ان دونوں نے خود اپنے لئے انتخاب کی ہے جتنی خیر یہ ہے اتنی خیر یہ ہے کیونکہ دونوں نے اور یہ دونوں خدا برابری کی سننے پر یہ چاہ رہے ہیں اس بنیاد طور پر مستے کھل گئے ہیں اس بنیاد طور پر کسینوں کھل گئے ہیں اب مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے گی نا اخلاقی حوالے سے ہمیں چیزیں جلدی سمجھ آتی ہیں مثال کے طور پر عیسائیت میں کیا کوئی مرد کسی مرد سے نکاح کر سکتا ہے عیسائیت میں یہودیت میں کوئی مرد کسی مرد سے کر سکتا ہے ہندوبات میں کر سکتا ہے امریکہ میں کر سکتا ہے ہندوستان میں بھی کر سکتا ہے اور جو ہے امریکہ میں کر سکتا ہے جرمنی میں کر سکتا ہے فرانس میں ہی کر سکتا ہے یہ وہ سب بھولوں کر سکتا ہے کر سکتے ہیں سارے کی نہیں وہ عیسائیت سارے وہ سارے عیسائیت ہیں یہودی ہیں ہندو ہیں کیا مطلب اس بات کا بھائی میرا مذہب سے تعلق موروسی ہے تھوڑا سا میں عیسائی نہیں ہوں میں اپنے مذہب میں کیا ہوں لیبرل آزاد فریڈم پر ایمان رکھتا ہوں تو وہاں اگر کوئی کورٹ میں درخواست دے کہ ہم لڑکا اور لڑکا رہنا چاہتے ہیں تو ہو جائے گی نا شادی کیوں ہو جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے میری شادی کروستے خدا سمجھا رہی ہے اے ہو خدا اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے سکون کسی مرد کے ساتھ رہنے میں آتا ہے تو جج کون ہوتا ہے تیہ کرے یا ریاست کون ہوتی تیہ کرے کہ تو اس کا نہیں رہ سکتا خدا ہے نا وہ کہہ رہا ہے سمجھا رہی ہے اتنی ایک عورت بھی خدا ہے عورت کہتی کہ مجھے مرد سے شادی نہیں کری مجھے کسی عورت سے شادی کرنی تو وہ بھی جار سکتی ہے وہ بھی خدا ہے ابھی تو یہ فرانس میں بنا تھا اس پر انہوں نے بندی لگا ہے میریج فر آل وہ ابھی یہ نہیں بنی اتنے کتے ہوں نہیں نہ بنے ابھی تا کسل میں اب رفتہ رفتہ بن جائیں گے یہاں بھی پہنچ جائیں گے میریج فر آل ایک کمپین کیا تھی ہر دنیا کی مخلوق کو میریج کا حق ہونا چاہیے یادہ اگر کوئی عورت کہتی میں نے کتے سے شادی کرنی تو اس کو بھی قانونی جواز اس کا ملنا چاہیے اصولاں تو ملنا چاہیے اصولاں تو دیکٹرین آف فیڈم کے تحت تو ملنا چاہیے لیکن ابھی اتنے گندے نہیں ہوئے وہ مثال کے طور پر ہوگا کیا کتے پہتا ہوں گے نا یا شاید پیدا ہی نہ ہو انہوں انسان باقی بھی رکھنے ہیں نا انسان کی خدای ختم ہو جائے گا انسان ختم ہو جائے گا سمجھ آئیے اب اس کو انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے مغرب میں جو تحریک چاہ رہی وہ اس بات کی نہیں چاہ رہی مغرب میں فیمنزم تحریکیں کیا چاہ رہی ہیں وہ اس بات کی نہیں چاہ رہی کہ عورت مر برابر ہے سارے وہ اس بات پہ چاہ رہی ہے کہ اگر مر جو ہے وہ چوراہے میں کمیز اتار کے کھڑا ہو جائے تو اس کو تو کوئی برا نہیں سمجھتا عورت اتار ہے کھڑے جو سے تم برا کو سمجھتے ہو یہ کیا تمہارا اخلاقی اخلاقی لیول ہے آپ ویلیو تمہاری کیا ہے یہ مغرب میں برا سمجھا جاتا ہے پتہ ہے آپ کیوں اس پر پوری پوری کمپینز سے لیے ہیں پوری پوری تحریک دس دس دن کے احتجاج سمجھا ہی مولا نہیں تو اس لیے وہاں کیا ہے مسابات کا مطلب سمجھ گئے ہیں مسابات کا مطلب یہ ہے کہ ہر خدا دوسے خدا کے برابر ہے خیر و شر کا وہ خود خالق ہے لہٰذا وہ خیر و شر کیلئے اپنی جو ترتیب مقرر کرے گا وہ جو ترتیب مثال کے طور پر دنگی گزانے کا ایک اصول ہوتا ہے نا اللہ نے ایک مقرر کیا ہے میں تو اس پر چلتا ہوں اچھا پھر اگر میں بھی مقرر کروں گا تو میں بھی چلوں گا مثال کے طور پر اس مجھے بے اٹھوں گا پھر دس بے کلپ جاؤں گا گیارہ مجھے میں مسیح جاؤں گا بارہ مجھے میں یہاں جاؤں گا تیرہ مجھے یہاں جاؤں گا اس طرح اپنی زندگی کے ترتیب تیہ کرتا ہے تو کوئی بھی انسان اپنے لئے خیر و شر کی جو ترتیب تیہ کرے گا وہ کہے گا یہ میرے لئے بات اچھی نہیں میں جم نہیں جایا کروں گا یہ شہر ہے میرے لئے مسیح جایا کروں گا میرے لئے خیر ہے ٹھیک ہے وہ اپنے لئے خیر و شر کی جو ترتیب متین کرے اس ترتیب کے اختیار کرنے میں بنانے میں اور اختیار کرنے میں اس پر چلنے میں سارے برابر کے ازاد ہے اس تھی عورتوں کے ازادی کی بات ہوتی ہے مذہب کی انٹرنفیٹ تو ختم ہو گئی وہ خود خدا بن گیا تو مذہب کیا کرتا ہے مذہب تو ہر بات سے روکتا ہے نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا میں اپنی مذہبی سوسائیٹی میں اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہوں میں مرضی نو بھئی اٹھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس بات کا خدا دیتا ہے میں سونا چاہتا ہوں جب مرضی مجھے خدا آگیتا ہے اس بات کا میں مرضی سے چل سکتا ہوں مرضی سے رہ سکتا ہوں بھائی میں خدا کا بندہ ہوں سمجھا گی اس بات کی تو وہ یہ بغاوت کسی ہے تو یہ سب سے پہلا جو جبر قائم کرتا ہے مذہب کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے مذہب سے نکلو اور آخری بڑا ترین پھر روایت کرتی ہے روایت کہتے ہیں ترڈیشن کو جس میں آپ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں بعض چیزیں آپ مذہبی طور پر نہیں اختیار کر رہتے مثال کے طور پر میں یہاں مثال کے طور پر میں نے یہاں پہنٹ پہنکے نہیں کھڑا ہوا یہ تو چلو اچھا مثال ایسی بن جائے کہ اس میں شریک کا بسطہ بھی آ سکتا ہے لیکن چلو میں نے اوپر تو کبیز نیچے پہنٹ نہیں پہننی ہوئی یہ میں کیوں نہیں پہن رہا اچھا یہ سادھی مثال میں ٹوپی کے بغیر نہیں کھڑا ہوا آپ میں سے بہت سر بڑے ٹوپی کے بیٹھے یہ مجھے میں ٹوپی کے بار کیوں کھڑا دوں میرا تشخص کیا ہے سوسائٹی میں عالم کا دین درازمی نہیں مجھے عالم سمتے لو تو عالم کا تشخص کیا ہوتا ہے وہ کم از کم وہ اس اپنے اب یہ مجھے مذہب دے پابان تو نہیں کہ میں ٹوپی لو مجھے واجب تو نہیں ہے اگرچہ میں ایک تو کس طرح سمجھو لینی چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ سوڑا ہے لیکن میں اس کو اختیار کرتا ہوں یہ روایت ہوتی بہت ساری چیزیں روایت ہمیں نہیں کریں عورت جو ہے ہماری سوسائٹی میں اسلام نے کہا ہے کہ عورت اپنی مرضی کے بغیر شادی اس کی نہیں ہوتی تو ہماری سوسائٹی میں بچیاں کتنے پرسل بچیاں اپنی مرضی شادی کرتی ہیں وہ تو حاصل ہے کرتی کتنے پرسنٹ والدین تیہ کرتے ہیں والدین ڈھونڈتے ہیں اپنا مثال کے طور پر اب میں آپ کو روایت بتاتا ہوں سمجھ آ جائے گی کسی سوسائٹی کو یہ بزرگ بیٹے ہیں میرے سامنے یہ بزرگ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ بیٹا اب آپ کو سوسائٹی ٹریڈیشن سمجھا رہا ہوں اگر کسی نوجوان کو اس کے والد کہیں پاکستان لہور میں رہتے ہوئے سائیوال میں رہتے ہوئے کہ بیٹا تم جاؤ اپنی مرضی کی شادی کر لو جس سے کرنی تجھے میرے طور پر اجازت ہے اور ایک مہینے کے بعد بیٹا ہے امریکہ سے واپس اور وہ ایک لڑکے کو نوجوان کو ساتھ رکھے اور اس کے ساتھ رہے تو بیٹا پوچھے یہ کون ہے وہ کہہ جی یہ میری بیوی ہے یہ لڑکا میری وائف ہے تو یہ کہہ کہ یہ تو نے کوئی ہے تو وہ کہہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جہاں شادی کرنا چاہتے ہو کر لو یہ جو باپ کہہ رہا ہے کہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب یہ تھا تو یہ اس جملے کا مطلب کیا ہے یہ سوسائیٹی تیہ کر رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے تو باپ کہہ گا اچھا یہ میرے کہہ رہا ہے یہ مطلب تھا پاکستان میں کوئی وارد اگر کی بچے کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر لو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی تو مطلب کون بتایا رہا ہوتا ہے یہی امریکہ میں مطلب اس کا کچھ اور ہوتا ہے سوسائیٹی براتی تریڈیشن بتاتی ہے ہمارا قبائلی نظام بتاتا ہے مذہب بتاتا ہے وہ سب سے گدھا ہوتا ہے نا اور آخری دفاعی لیند خاندان ہوتا ہے مغرب کا خاندان ٹوٹ چکا ہے اس وقت ہمارے خاندان کو شدید خطرہ ہے ٹھیک ہے ہمارے خاندان یعنی جس سے آزادی لینے ہوتی ہے مغرب ہم سے کوئی منافقت نہیں کر رہا اس بات کو اب ذہن رکھیں اس کو اپنے عقیدے پر پورے طور پر یقین ہے وہ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ کر چکا ہے سارا کچھ مخلص آدمی کی یہ دلیل ہوتی ہے نا وہ نفاق نہیں کر رہا ہم سے مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ سوسائیٹی میں خاندان ٹوٹنے سے جو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں یعنی وہاں مگری میں بغیرہ تحریکیں چاہ رہی ہیں گو بیک ہوم کی کہ بچے گھر جو تم اپنے مثال کے طور پر یعنی حفاظت آپ کی سب سے زیادہ حفاظت آپ کی فیمنی کر رہی ہوتی ہے ہمیں سے کوئی بندہ دس وجہ سے باہر گھر رہ سکتا ہے اور والی صاحب کو پتا نہ ہو رہ سکتے ہیں گھر میں کس کو پتا نہ ہو یہ پولیس کر رہی ہے کام کی سوسائیٹی کر رہی ہے چھٹی کا دین میں بغیر بتائے مو اٹھا کے چلا جاؤں سام کو آجوں یہ پوسیبل ہے میرے لئے کیوں پوسیبل نہیں ہے یہ میری سوسائیٹی تاہی خاندان یہ کر رہا ہے سب کچھ خاندان آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اپنی محبت میں اپنے تعلق میں ہیں یہ ہو رہا ہے مغرب میں یا نہیں ہے مغرب کے سارے لفنگے اس دن وہاں ڈاکو زیادہ ہیں وہاں چور زیادہ ہیں وہاں کریمنل زیادہ ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کا کوئی فطری سسٹم ہی سیکورٹی کا نہیں ہے کیمرے کنے اس روک لینے کے بندے ہیں اس لئے آخری لہذا آخری کیا ہوتی ہے لائن جو ہوتی ہے دفاعی لائن وہ خاندان ہوتا ہے اس وقت ہمارا خاندان شیفت و ریت کا چکار ہے ازادی کا ایک نہیں ہے تو مغرب منافق نہیں ہے اس نے اپنا خاندان توڑا ہے اور وہ شدید پریشانی میں اس میں ہے یہ نہیں کہ وہ سوچتی رہے وہ سوچ رہے اس بات کو اور ہمارا خاندان میں ٹوٹی لہذا آزاد مساوات کا مطلب سمجھ گیا کیا ہوتی ہے مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی لئے کہتے ہیں عورت و مردوں کو برابر ہونا چاہیے کیونکہ وہ دکٹرائن آف وہ صور ازادی کے قائل ہیں کس کے قائل ہیں تو آزادی کے صور میں عورت اور مرد جنس کی بنیاد پر خداوں کا فرق ہو سکتا ہے نہ رنگ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے نہ جنس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے انگلینڈ کا خدا تو بہت اچھا ہے امریکہ کا اچھا نہیں ہے نہیں ہو سکتا یہ مطلب عورت صور ازادی وہ اسلامی صورات نہیں ہوتا اس نے ذہن میں رکھے جب وہ کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہاں ہماری سوسائٹی میں مساوات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ والی مساوات ہوتی ہے اور ہم اس میں خدا پڑا رہتے ہیں ہم مساوات کا خیار رکھتے ہیں اسلام دین مساوات ہے بغیر سمجھے ہم بھی کمپین چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو صور اے مساوات کتنے میں خدا پڑا رہتے ہیں آخری بات سمجھاتا ہوں تیسرہ میں نے آؤ کہتا ہے ترقی اس کو کہتا ہے پراغرس اس ازادی کے نتیجہ بھی یہی ہے مقصد بھی یہ ہے ورک کا طریقہ بھی یہی ہے یہ بہت اہم بات ہے ترقی کا لفظ جو ہے نا ترقی کا لفظ عربی میں تو آپ کر لیتے ہیں یہ اسطلاح ہے یہ کیا ہے جو نہ آزادی میں آپ کو پتا ہے نا ایک اسطلاح ہے مساوات ایک اسطلاح ہے ایک آپ لفظ سنتے ہیں بول طولنس جس کو ہم کیا کرتے ہیں بردبار یہ طولنس جو ہوتی ہے نا بردباری نہیں ہوتی اس بات کو ذہن میں رکھیں وہ اس کو بھی سمجھا دیں وہ کیا بردباری ہے کہ یہ جو دو آدمی اپنے تصور خیر پہ چر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ طولنٹ ہو جائیں مطلب ہے اس کے تصور خیر کو یہ برداشت کریں اس کے تصور خیر کو یہ برداشت کریں اٹھ کے دعوت نہ دیں جی شروع کر دیں سپیکر پھارکے ہوئے تو سارے غلط کر رہے جائے یہ مطلب ہوتا ہے طولنٹ کا ہم طولنٹ نہیں ہیں مطلب کیا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے تصور ازادی کو چیرنج کرتے رہتے ہیں ہاں اسلام کا دعوت کا پورا نظام اور علم منوف کی ساری عمارت اسے لفظ سے گر جاتی ہے ٹولنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے لفظ سے گر جاتی ہے آپ کا سارا کھاتا انبیاء کے آنے کا سارا مقصود ختم ہو جاتا ہے اور یہ علماء بند میں دیندار بڑھے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک لفظ سے جب آپ نے ہر کتصور ازادی کو برداشت کرنا تو دعوت کس بات کیا سٹوری میں پھر دعوت اس بات کیا نا تم ایک غلط طریقے کا ترتیب کو اختیار کیو اب اچھی پہ آجو تو جب سارا بندہ ایک درست ترتیب پہ چل رہا ہے اپنے خیر کو اختیار کر کے تو پھر یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا نا سسائٹی میں اس لیے وہاں ایسی کوئی طریق نہیں ہوتی تو یہ اس کو بھی ساتھ ہی سمجھ لیں تیسرا ہے پراؤگرس پراؤگرس سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ پراؤگرس ہے اس وقت ہمارا مسئلہ تصورِ مساوات اور ازادی نہیں پراؤگرس ایک استلاح کا نام ہے اس کا ہم اردو میں غلط مانا کرتے ہیں ترقی کا اور ترقی اس لیے میں نے کہا تصورِ ترقی تاکہ یہ لفظ کو آپ کو وہ نہیں ہے جو ہم جو ہم بولتے ہیں ہمارے ہم ترقی کا مانا ہوتا ہے اوپر جانا تدلی کا مطلب ہوتا ہے نیچے آنا یہ فیزیکل ہوتا ہے یا بعض علمی طور بھی ہم ہوتا ہے مگر میں پراؤگرس کا مطلب ہوتا ہے مایارے زندگی کو مسلسل بلند کرتے رہنا یہ ہے پراؤگرس مایارے زندگی کو مسلسل بلند کرتے رہنا یہ ہے پراؤگرس مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دکھر میں دس دار رقم آتا ہوں تو میں کہاں پہ چلا جاؤں دنرہ پہ پندرہ والا کہاں پہ چلا جائے اور یہ میں ہی پندرہ والا اگلے سال میں کس پہ چلا جاؤں اس وقت میرے پاس گھر نہیں ہے کرایا کا تو میں کس پہ چلا جاؤں اپنے سے پانچ ملے سے کس پہ چلا جاؤں اور دس سے کس پہ چلا جاؤں اگل میں روٹی کھاتا ہوں پھر کیا کھاؤں عام برگر سامنے والے اس کے بعد کس کا کھاؤں پھر کھاؤں میں اس کا میک ڈالنڈ کا اس کے بعد کس کا پیزا کھاؤں ڈومینیوز کا اس کے بعد کس کا کھاؤں پھر میں کس کا کھاؤں وہ پیزا پیزا ہٹ کا میارے زندگی کو مسلسل بلند کرتے رہنا اس میارے زندگی کو یہ اصل میں یہ انہدام ہے آخرت کا یہ ہمارا تیسرا کیتا ہے جنہا آخرت یہ بنیادی طور پر اس کے اپوزٹ چیز ہے دین ہمیں کیا کہتا ہے اچھا اب جب آپ میارے زندگی کو مسلسل بلند کریں گے تو جب آپ پانچ دار کمانے والے ہیں تو اس وقت آپ کا وقت کتا لگ رہا ہوگا دس دار کمانے والے ہیں وقت بھی زیادہ لگا ہے سلائیڈ بھی کہتا ہے بیس پہ تیس پہ چاریس پہ پچاس پہ ہر چیز بڑھتی جاتی ہے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کیا اچھتیار کرو زہد زہد کا کیا مطلب عطال مائکرہ ازہد ما عند الناس يحبوک الناس وزہد من الدنیا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ يحبوک اللہ ہمارے ہاں بڑا آدمی جو ہوتا ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت پروگرس سمجھ گیا مسلسل میارے زندگی بلند ہوگا اچھا اب بتائیں مسلسل میارے زندگی بلند کیسے ہو سکتا ہے مسلسل میارے زندگی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سو رپیہ آپ کا حدفتہ کما لیا بس پورا ہو گیا اب آپ ایک سو دس پہ نہ جائیں اگر آپ ایک سو دس پہ جاتے ہیں تو پھر آپ مسلسل میارے زندگی پہ نہیں ہیں مسلسل اپنے میارے زندگی بلند کریں گے تو مطلب یہ ہے مسلسل سرمایہ بڑھا پڑتا جائے آپ کا capital for the seek of capital سرمایہ سرمایہ کے لیے کبانا شروع کرے آپ ضرورت کے لیے نہیں ٹھیک ہے ہم جو اپنی society میں قائل ہوتے ہیں اس بات کے ہم ہوتے ہیں progress کے قائل اچھا جی آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کس طرح ہے آپ میں سے کون ہے جو اس کو وہ کیا نام ہے اس کا وہ جو دنیا کا سب سے امیر آدمی کیا نام ہے اس کا ہے سب کو بتا ہے یہ کیسے بتا ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں اس وقت سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے دنیا بل گیٹ کے اصاب کو تم چنگی طرح جانتے ہیں نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے میڈیا نہیں ہے وہ کون طرح میڈیا پر روز آتا ہے مطلب اصل میں یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی society کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو سارے جانتے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ اپنی society میں مال کے دوار سے کہاں کھڑے تھے آپ کے گھر میں اس دن کا کھانا بھی نہیں تھا جس دن آپ دنیا سے گئے ہیں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا ہم ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ نہیں لیکن آج ہم لاہور کے کسی ولی اللہ کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن لاہور کے بھی سارے میران ہم کو پتا ہے آج منشاء ساللہ پتا ہے نہیں آپ پتا ہے سمجھ رہے آپ تو پراغرس کہتے ہیں میار زندگی کو مسلسل بلند کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے ہی رہنا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ سمجھ جائیں گے اس وقت جو زرداری جو اپنی کمپنی سرار ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے سرار ہے اس کو کیا کسی لیے سرار ہے سرمایہ سرمایہ کے لیے کمار اس کی ضرورت نہیں یہ سرمایہ یعنی سرمایہ کمار ہے سرمایہ کے لیے تو پروگرس تو ہوتی ہے جس میں سرمایہ سرمایہ کے لیے کمائے جاتا ہے ہم میارے جن کو مسلسل بلند کرتے رہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی تو میارے بلند کس طرح ہوتا ہے سرمایہ کے بڑھنے سے کس طرح بلند ہوتا ہے اور یہ پوری انسانی تاریخ میں پہلی تعذیب ہے جس معاشر کا بڑا آد بھی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ 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 ہوتا ہے جس کو آپ سادھا جملہ بولتے ہیں وہ بہت بڑھا بندہ ہے کی مطلب ہوتا اس بات بیلنس زمین چودرہ ہٹ یہ ساری تھے بڑھا تو روایتی تعذیب جو ہوتی ہے مذہبی تعذیب جو ہوتی ہے اس کا بڑا بندہ فرگل لائف پہ ہوتا ہے درویشی زندگی پہ کس پہ ہوتا ہے اس کا بڑا بندہ کس زندگی پہ ہوتا ہے درویشی زندگی سوائے ایک نبی وہ بھی موجزہ تھا درویشی پہ ہوتے نا سارے اور اللہ ہوتی لیکن دونوں میں انتخاب فقر کا کر لیتا ہے نہیں مجھے فقیری چاہیے ہاں مثل میں کائل آپ میں سے کسی کو آئی تک آزادی کا نہیں پتا تھا آپ میں سے کسی کو تصور میں ایسے کہہ رہا ہوں توہین نہیں کرنا چاہ رہا تصور مسابات کا نہیں پتا تھا لیکن آپ سب آزادی پروگرس کر رہے سمجھ آری مغرب جس چیز کا ہمیں اپنی سکولنگ کے دوریان میڈیا سے جس چیز پر ہم سب کو کائل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم مسابات کے بھی کائل ہو جاتے ہیں آزادی کے بھی کائل ہوتے ہیں وہ صرف پروگرس ہے سمجھ آری اس کی دعوت الٹی چلتی ہے ہم نے اس طرح لکھ ہے لیکن یہ شروع یہاں سے کرتا ہے یہاں سے جو آدمی اس کا کائل ہو جاتا ہے وہ لبرل خود بخود ہی ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لبرل ہوئے بغیر ترقی ہو نہیں سکتی جو آدمی پور آلہ سطح پر اسلام پر عمل کر رہا ہو پراغرس کر سکتا ہے مثال کے طور پر آلہ سطح کے چار پائن لوگ ہیں بڑے لوگ ان کی طرح بنیں گے اللہ کے رسول کی احتیار کریں ہم نفل کو زیادہ وقت دیں گے دعوت کو زیادہ وقت دیں گے سرمایہ پیسے سے آتا ہے جو ملٹی ہوتے جس کی کمپنی دس ملکوں میں ہے تو وہ گھر میں نہیں سوتا ہوتل وہ آباد کرتے ہیں سمجھ آئی اس لیے یہ اصل پراغرس مسلسل میار زندگی بلند کرتے جانا ہم سب اس کے قائل ہیں جب ہم سب اس کے قائل ہیں اب آپ جو کہہ رہے اپنے بچے کو کیا چاہتے ہیں ویسا جیسے آپ ہیں کہ اپنے سے اچھا کس اس باہر سے اس کے بچے آپ کو تھرڈ کلا سب سمجھے گا کہ زبردست سب سمجھے گا دیکھیں آپ اپنے بچے کو اپنی بچہ ہمیشہ باپ کو کافی کرتا اس باہر کو مہا کل پیار ہی لیند اپنے بچے کو اپنے سے بڑا بنانا چاہتا ہے کیا باد اس بات وہ کس کی پچر اپنے بچے کے سامنے کھینچ رہا ہے اپنی وہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے نا یہ نقصان ہے اب میں ایک اور سوال کرتا بزرگ بیٹھے ہیں ان کی موجود میں ایک سوال وہ یہ ہے کہ یہ بزرگ یا ہم جو چالیس سال کو پہنچ گئے ہیں ہم اپنے باپ کی زیادہ عزت کرتے ہیں یا ہم سے پہلے یہ والدہ کی عزت کرتے تھے یا نوجوان زیادہ کرتے ہیں یا جو نووی دسوی پڑھنے والے پروگرس زیادہ انہوں نے کی ہے سمجھ آئیے اس بات کی یہ ہم خود بو رہے ہیں جس کو ہم کاٹ رہے ہیں فرقان سب بیٹھے اچھا یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو اور میں پڑھاتا ہوں جو ان کے بچے ان سے ٹیٹ کرتے وہ ہی اس سے بھی کھلاتا ہوں رائش بھی دیتا ہوں اور یہ ان کا کسٹمر ہے اس سے وہ کرے گا کسٹمر مالا مجھ سے کیا کرے گا سمجھ آگی نہیں اور اگر بچہ فیس نہیں لائے گا تو یہ ایک مہینہ پس بھگا دیں گے اس کو یہ ہرہ ہے نا مارے محسنے میں اس میں بڑا بندہ سرمایہ ہوتا اور یہاں ہر چیز سرمایہ کی بنیاد پرتے ہوتی ہے اب یہ دیکھیں محسنے ہے کہ نہیں مجھ سے مانگے پانچ سو روپے میں دے دوں گا محسنے بزرگ جائیں وہاں میٹرو میں یا میکرو میں یا وہ جو فورٹس میں کیا ہے ہائپر شار اس میں جائیں اور ان کی چیز آدمی ہوں محلے میں کون سو ہوں محلے کا اور مرپ نہیں ہے میں آ کے دے دوں گا مجھے دس منٹ دے دوں مجھ کی ضرور دے دے گا وہ تو وہاں تعلق کی بنیاد صرف سرمایہ ہوتا ہے اب اگر سرمایہ ہے تو آپ معزز ہیں سرمایہ نہیں تو آپ معزز نہیں ہیں اس نے کیا کیا انسانی سوسائیڈی کو اسی ڈگری پر چینز کر دیا ہے ہر چیز بدل گئی ہے تو ہمارے ہاں اسلام سوسائیس میں صرف پراغرس کا قائل کیا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے لکھو گے پڑھو گے بنو گے نو دولو گے بھاگو گے تو یہ سکول کالیج صرف یہ کرتی ہے آپ کو پراغرس کا قائل کرتی ہے میں نے پیج ڈی کر رہا ہوں اور اپنے فوری فیملی میں سب سے زیادہ پڑھا ہوں الحمدللہ یہ عام دنیا کے دیار اچھا میں اپنی بچی کو سکول نہیں بھیجنا چاہتا میری اممہ نے ایک دن سکول نہیں گئی اور مجھے سب سے زیادہ وہ کہنے اس کو سکول بھیجو یہ ہوتا نا جادو جو سٹھ چڑھ کے بولے مجھے میری بچی کو سکول بھیجنے پر سب سے زیادہ مجبور میری ماں کرتی ہے اور وہ ایک دن سکول بھی نہیں گئی میں اپنے گھر کی بات کہہ رہو حالانکہ اس کو پتہ ہے اس نے سب سے پڑھا ہو اس کو اچھا بھیجاتا ہے سمجھ رہے آپ یہ ہوتا ہے تہذیب کا غلبہ کیونکہ اگر وہ نہیں بنے گی تو پھر وہ کیا نواب نہیں بن پائے گی اس لیے جو آدمی پراغرس کا قائل ہو جاتا ہے اس سونی سطح پر وہ آدمی لبرل بھی ہو جائے گا کل کو مارڈن بھی ہو جائے گا وہ خدا کا انکار بھی کر دے گا وہ ہو جائے گا ہر چیز کا قائل ہو جائے گا اسی یہ اُلٹ چلتا ہے سارا ٹھیک ہے لہذا اسلام درست دیتا ہے زہد کا دنیا کو چھوڑ دینے کا دنیا کی مشغولات کو ترک کر دینے کا اسلام کیا کہتا ہے تو کیا اس کے نتیجہ کیا ہوگا شیخ اصول کیا ہے تو میری عبادت کو وقت دینا شروع کر دے میں تو یہ نہیں کر دوں گا مطلب کیا میں اردو میں تنبا کر ہوں تو کام چھاٹ بسیتے بے روٹی بے دے آگا تنو یہ مطلب بنتا ہے نا میں رہا مستاج ہی مستاج ہی تو انہوں کوئی وقت نہیں ہوتا میں کہ آپ کو وقت کا فارمولا بتاؤ کیسے ملتا ہے آپ عبادت شروع زیادہ کر دیں اور دوسری روایت میں آتا ہے عبادت زیادہ کر دیں وقت مل جائے گا جو عبادت نہیں کر تو وقت نہیں شغلا نہیں ہو سکتا سمجھا رہی تو یہ ہیں بنیادی تین تصورات جو مغرب جن کو قائم کرتا ہے وہ پہلا کیا آزادی ہے پھر مسابات کا ہے اور پھر کیا ہے ترقی کا ہے تو پھر آپ کو میں بتا دیا ہمیں کائل کیا سمجھا گی تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دیں اس لسے میں کوئی سوال ہو تو ہمیں اپنے بچوں کو باپ دینا چاہئے بچوں کو سکول بہت ہے ماں باپ نہیں ہے آپ بچے کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں کہ سکول کے ماسٹر جیسا ایک منت پہلا میرے سوال کا جواب دیں آپ اپنے بچے کو اپنے جیسا کمس بنانا چاہتے ہیں کہ سکول کے ماسٹر جیسا آپ سکول میں اصاف کاپی کرنے کے لئے بھیجتے ہیں کہ میتھے بڑھنے پاس ہونے کے لئے سوال پھر بت دیں گزارش یہ ہے ہم اس وقت اپنے بچے کو بنیادی سکول پہ اس لئے بھیجتے ہیں کہ ہم اس کے لئے پراغرس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں مثال کے دور میں بچے کو یہ کہوں مجھے ایک دیندار آدمی نے سوال کیا میرے لئے کہا میں اپنے بچے کو صرف مدرسہ پڑھاتا کوئی سکول نہیں پڑھاتا تو کوئی دیندار مجھے کیا کہے گا روٹی کماند ہے کوئی طریقہ دس آجے کے نہیں مجھے خود کہا بہت بڑے دیندار ایک منٹ گزار اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی سکول بھیجنا چاہیے کہ نہیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی سکول بھیجنا چاہیے لیکن سکول میں جب ہم ان کے سوفر وہ بھرنا چاہ رہے ہیں کہ جو میرے اندر ہے تو بچوں کو آپ چاہیے ہمارے ہو یہ رہا ہے دین نہیں گھرانوں کی بات کر رہا ہوں ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہمارے وقت کسی اور جگہ لگتے ہیں وہ عام طور پر سرمایہ پیدا کرنے میں لگتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے گھر کے بھی مسائل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے جس کی ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت ہمارے سپور دی نہیں ہے کرونا کے دنوں میں مجھے سیکھوڑوں یہ کہہ رہے سو دی چار چار پر اپنے بچے کو یہ ہے جس کو اپنے بچے کے گھر آنے کا فکر نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور والدین اپنے بچے کو برداشت کرنے کے لائک نہیں سمجھ آئیے جی شیف زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل